اللہ ارحبان الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کو انڈیسٹیننگ دی قرآن سیریز کے اس سیشن میں جو غالباً آٹھمہ سیشن ہے اس میں خوش آمدید آج ہم پچھلے ٹاپک ہی کو آگے بڑھائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ ایک نئی ٹاپک کا آغاز کیا تھا اور اس کا نام ہے سٹائلسٹکس آف دی قرآن جس کو آپ اردو میں اسالیب القرآن کہہ سکتے ہیں قرآن مرید کا سٹائل کیا ہے قرآن مرید کی جو لنگویسٹکس ہیں اس میں وہ کیا بڑی بڑی ڈیوائسز ہیں لٹری ڈیوائسز آپ کہہ سکتے ہیں اور عدب کے مختلف پیرائے ہیں جو قرآن اختیار کرتا ہے اور اگرچہ ان پیرائے کی آپ کو کچھ نہ کچھ ادنا مثالیں اپنی کلام میں مل جاتی ہیں جیسے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ خدای کلام ہونے کے ناتے ان میں جو مثالیں ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ڈیریکٹلی تشبیح نہیں دے سکتے انسانی کلام کے حوالے سے سمیلیریٹی تو ہے یعنی زیادہ تر جو چیزیں ہم ان اصالی میں ڈسکس کریں گے جیسے آپ دیکھئے پچھلی مرتبہ ہم نے خطاب کا سلوپ ڈسکس کیا خطاب کا کیا مطلب ہے کہ how you address people کیونکہ قرآن مرید is a book of dialogues یعنی اس کے اندر مقالمات ہیں تو ان مقالموں کے ذریعے سے اگر آپ نے emotions کو بھی express کرنا ہے یعنی مقالمے تو سادہ مقالمہ ہو سکتا ہے dialogue can be a simple dialogue but if you want to convey something over and above that dialogue اس کا مطلب کیا ہے what were the emotions of the speaker and the spoken to when they spoke or received this message وہ خطاب کی جو مختلف اسالیم ہیں غائب سے حاضر حاضر سے غائب پھر اسی طریقے سے بعض دفعہ direct خطاب ہوتا ہے لیکن مراد کوئی اور ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں ہم نے last discuss کی تھی اور یہ آپ غور کریں تو ہم اپنے بھی گفتگو میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور استاذ حمیر الدین فراہی نے اس بات کو بیان بھی کیا کہ اکثر اسالیب جو ہم عربی زبان میں قرآن میں دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو ہماری اپنی colloquial language میں پائے جا رہے ہوتے ہیں ہماری گفتگو کی زبان میں پائے جا رہے ہوتے ہیں they are not something very strange very alien اگر آپ نے قرآن کی زبان کی اسالیب پر غور کرنا ہے تو جب آپ کو کوئی اسلو آپ کے سامنے آئے نا تو اس کی مثال اپنی زبان میں تلاش کریں اکثر بہت کم اسپیسیفک اسطالیب ہیں جس کی مثالیں آپ کو دوسری زبان میں نہیں ملیں گی اپنی زبان میں نہیں ملیں گی زیادہ طرح یہ وہ مثالیں ہیں یا you'll find a parallel on your own language اور یہ آپ کو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بنیادی طور پر انسانوں کی جو ایک common language ہے common انداز ایک افترکو کرنے کا اس کو اپناتے ہیں تاکہ آپ کے اندر اجنبیت نہ ہو and obviously اس کے اندر کیونکہ خدای پیرایاک شامل ہے تو اس کے اندر perfection ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے which we literally cannot emulate تو خواتین عزیزات آج ہم اس جو اسالیب کی جو بحث تھی stylistics of the Quran کی جو بحث تھی اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم تین اسالیب discuss کریں گے اور یہ تینوں اسالیب ایسے ہیں خواتین عزیزات جو ہماری اپنی زبان میں بھی ہیں میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ جب آپ یہ اسموک study کریں جو ہم آج ہم study کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے how languages work very similarly to one another so let me share my screen with you regarding this second part of this آپ کے لیے stylistics کا جو chapter ہے so you all know this is basically the second part and therefore اور اس کے اندر جو issues ہیں they could be I mean you could be finding them new to you but as I said اگر آپ درا سا غور کریں گے تو 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 یہ تین اسالیب ہے فاتحی نزوہ جو ہم آج study کریں گے ایک تو ہم کر چکے تھے پرشلی دفعہ there are three these these three basic styles سب سے پہلا جو style اس کو ہم کہتے ہیں clauses یہ سب آ جاتے ہیں اور ان کا اردو میں یہ ترجمہ ہے وہ ہے جملہ موترزہ جملہ موترزہ یہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ استاذ اصلاحی اور استاذ غامدی اپنی تفاصیر میں اور اگر آپ نے فرائی صاحب کی اردو والی تفصیر پڑی گے جس کا ترجمہ ہو گیا ہے اس پہ یہ دیکھیں گے یہ جملہ بہت استعمال کیا جاتا ہے کہ میں دیکھیں یہ جملہ موترزہ ہے یہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اعتراض یہ اردو کا اعتراض نہیں ہے عربی کا اعتراض ہے عربی زبان میں اعتراض کا وہی مطلب ہے جو ہماری اپنی زبان میں جملہ موترزہ کا مطلب ہے یا انگریزی زبان میں پرنثیٹیکل سینٹنس کا مطلب ہے یہ سینٹنس کا ورڈ میں نے یوز کیا ہے ایک جنریک اس کے لیے پرنا پرنثیٹیکل clauses بھی ہوتے ہیں پرنثیٹیکل verses بھی ہوتی ہیں پرنثیٹیکل سینٹنس بھی ہوتے ہیں تو یہ اس کی کئی قسمیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے دوسرا اسلوک جو آج ہم سٹیڈی کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں تزمین یعنی بات میں باندھ ملانا انسرٹ کرنا اپنی بات یعنی کسی کی بات ہو رہی ہے اور اپنی بات کو اس کی بات میں ملا دینا یہ قرآن میں بہت ہے جیسے جملہ موترزہ آپ دیکھیں گے قرآن میں بہت زیادہ ہیں اور ان میں سے جو مشکل باز آئیتیں ہیں وہ استاذ صلاحی نے حل کی ہیں سال کی ہیں اس اسلوک پہ اس اصول پہ کہ بعض دفعہ آپ سمجھے نہیں کہ وہ جملہ موترزہ ہیں اور آپ نے ان کو کلام کا فراہی راس حصہ سمجھ گیا تیسری چیز جو حضرت سب سے امپورٹنٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ فراہی اپروچ میں جس چیز نے بہت زیادہ اس کو نمائع کیا یہ جو دوسری اور تیسرے آپ نے دیکھا نا پرنسٹریکل سینٹنس اور انزرشنز یہ باقی اسالیب القرآن کی جو سکولرز ہیں وہ بھی ان کو ڈسکس کرتے ہیں اگرچہ اس تیپس کے ساتھ نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں یہ جو سپیسیفک کانوٹیشن بائی الیفلام ہے یہ الیفلام سے تخصیص پیدا ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ لنگویسٹکلی فراہی صاحب نے اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کو نمائع کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں لینگویج کے اندر جو ایک ایڈیشن پیدا ہوتی ہے اور از ای سیڈ ایک نوانس پیدا ہوتی ہے ایک باریکی ایک سٹلٹی پیدا ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جنرلی اور سٹائل سے پیدا نہیں ہوتی تو یہ تین ہم سٹائلز ہا سٹاڈی کریں گے تو لیٹس سٹارٹ آف ایک فرس سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں پرنثیٹکل سینٹنس اب یہ دیکھئے میں اس میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ پرنثیٹکل سینٹنس کی ایک مثال ہے اچھا یہ مثال کیا ہے کہ بیسیکلی یہ سورہ آل عمران میں حضرت یعنی یہ آپ سمجھئے کہ حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی جو پیدائش ہے ان کی جو ان کی جو ظاہر ماں ہیں جب ان کو ایک فیکٹ کر رہی تھی تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی اولاد عطا کر رہا وہ انہوں نے نیرینہ اولاد کا کہا تھا میل آف سپرنگ کا تاکہ میں جب وہ ادا ہو وہ مقالات مجھے ملے I can devote it for your cause یہ انہوں نے دعا کی اب یہ وہ سلسلہ کلام ہے جو چل رہا ہے جس میں she is delivering a child or has delivered a child and then she is making a certain comment تو دیکھئے یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنسَا اب یہ جو انڈرلائن پورشن ہے یہ جملہ مہترزہ میں آپ کو اسکرین کرتا ہوں اس کی کیسے ریلیٹ کرتا ہے اب اسے ترجمہ سن لیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتْ وَلَيْسَ زَكَرُكَ الْأُنسَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَإِنِّي عِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَارِ الرَّجِينَ سو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ when she delivered the child she said Lord I have given birth to a daughter یعنی بہت surprise طریقے سنے نے کہا کہ میں تو expect کری تھی آپ مجھے کوئی لڑکا عطا کریں گے کیونکہ یہ جو آپ کے کام ہیں جس میں آپ کے لئے وہ devoted رہے تو یہ لڑکا ہی کر سکتے ہیں اب یہ خدا کا تبصرہ ہے یہ جو جملہ موترزہ ہے یہ حضرت مریم نے نہیں کہا یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی insertion ہے اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کو خور معلوم ہے کہ اس نے کیا پیدا دیا کیا آپ کو دیا ہے اور اب یہ آگے سلسلہ اکرام جو ہے نا کہ زکر اکل انسا یہ دوبارہ حضرت مریم کی بات اور انہوں نے کہا کہ بھی the boy would not have been like this girl یعنی وہ تو چونکہ لڑکا ایکسپیکٹ کرنی تھی پیدا لڑکی ہوگی حضرت مریم کی شکل میں تو اب یہ ان کی بات ہے جو چل رہی ہے اب آپ سمجھ سکتے کہ جملہ موترزہ کیا چیز ہے جملہ موترزہ بیسیکلی ایک on the spot comment ہے regarding a previous happening in a previous verse یعنی right before کوئی چیز باقیہ ہو ہوتا ہے اس پر ایک comment ہوتا ہے جو بعض دفعہ کر دیا جاتا ہے عام طور سے اللہ تعالیٰ وہ comment add کر دیتے ہیں اور پھر بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اس جملہ موترزہ آپ نکال دیں وہ آپ دیکھیں جیسے یہاں ہم نے اس براکٹس میں اس کو سمجھانے کی توجہش کی ہے آپ کلام کو اگر آپ مربوط پڑھنا چاہیں گے یہ اصل میں ایسے ہے کہ لارڈ میں نے بیٹی ہوئی تو خدا نے کہا کہ بھئی میں نے سوچ سمجھ کہ آپ کو بیٹی ہی عطا کی ہے اور وہ بیٹی وہ ہوگی اس کے بارے میں قرآن نے پھر اور مقامات پر کہا ہے کہ ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی یعنی یہ وہ خاتون ہیں حضرت مریم کہ ان کو تمام خواتین دنیا کی تمام خواتین پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور ان کو ایک خاص رول ادا کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرنے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ موترزہ میں کہا ہے ان پر آنے پھر بھی ہے کچھ رہی سے آگے سے ریلیٹ ہوتی ہیں یعنی یہ پر آہی ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید تا ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں آگے سے ریلیٹ ہوتی ہیں یعنی یہ تو کونس سنس کی بات ہے جو آپ جیسے پسید کر رہے ہیں تو جیسے وہی یہ وہ چیزیں جس کو میں پسکتا ہوتی جب ہم امام رازی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ verses are related to each other in a linear connection ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نہیں اب دیکھیں یہاں ایک کے بعد ایک نہیں ہے یہاں تو یہ پریویس بات پہ ایک کومنٹ ہے اور بات اصل میں اس کومنٹ کے بعد پیچھے سے آگے بڑھی ہے if you know what this is پیچھے سے آگے بڑھی ہے یہ ایسا نہیں ہوا کہ اب یہ ایک linear sort of progression ہے تو یہ ہے ایک چیز اور اس کو اگر آپ نے اس کی مشکل سمجھ نہیں ہو کبھی تو استاذ زمین ایسا انصلاحی نے اس میں بعض بہت مشکل جملہ ہائے معتضہ کو solve کیا ہے specially specially جو سورہ نساء کی وہ verses ہیں کبھی آپ ان کی تفسیر میں نکال کے پڑھئے گا جو crucifixion سے مطلع ہیں یہاں پہ آتا نا کہ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّهُوْهُ وَلَاکِن شُبِحَالَهُمْ کہ انہوں نے مسیح کو قتم نہیں کیا انہوں نے کوئی صلیب نہیں تھی معاملہ پہ مشتبہ کر دیا گیا یہ ایک بڑا لمبا جملہ موترزہ تھا اور اس کو نا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے جو ایک آیت ہے نا آگے جو آ رہی ہے وَمَنْ اَحْلِ الْكِتَابُ اس سے ایک اور مطلب نکال لیا لیکن استاذ امین اصلاحی نے پھر دکھایا کہ دیکھئے کیسے اللہ تعالیٰ کا غصہ آ گیا ہے اور وہ پچھلی بات پہ کومنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے مسیح کے بارے میں یہ کہا یہ کیا اور تم نے اس پر بہتان تراشا اور یہ کیا بسولی دینے کی کوشش کی یہ بات جب ہتم ہوئی پہ پیچھے سے بات دوبارہ سے لے کیونکہ وہ جملہ موترزہ بہت لمبا ہو گیا یہ ایکٹھلی سپینڈ کپلہ ورسز تو آپ کرتے کیا ہیں جملہ موترزہ بکمز لیٹل لارجر تینڈ تو فگیٹ کہ بھئی جس 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 آگے پیچھے سے آگے بڑھنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ چیز ہے اگر آپ نے اس کی اس کی سٹلٹی کو پڑھنا ہوگی یہاں تو میں نے آپ کو بہت سمپل طریقے سے سمجھ بھی آجائے لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اس کی قرآن مجید جو مشکلات ہیں اگر ان کو نہ سمجھا جائے جو زیادہ بڑے جملہ موترزہ ہوتے ہیں تو کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایسنگ یہ ورسز پر ایم نوٹ فگیٹنگ وان پیٹی پور ہیں سورہ نزا کی آپ چیک کر لی جائے گا جہاں پہ وہ خوشیفکشن کا واقعہ پیش آیا ہے جدہ بروری قرآن کا وہ حصہ اگر آپ نکال کے پڑھیں گے یا استاذ غامدی کی تفسیر کا نکال کے پڑھیں گے آپ کو exact اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے دو تین لگتاپ جملہ موترزہ آگئی ہیں ان کو سمجھ لیں نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ نے کلام کو ایک لینیر پروگریشن میں لے کے بات کا مطلب صحیح نہیں سمجھا تو یہ ایک انی ونہ آس اگر ہے شوڈ لک اپ دیکھ ایک بار اب میں آپ کے ایک اور ایکزامپل دیتا ہوں ایسون یہ دوسری ایگزامپل ہے یہ سورہ توبہ کی المشہور رایات ہیں جن کے اندر مشرقین کے حوالے سے جو سخت اقدام کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے اور ابھی میں آپ کے سامنے کو بتاتا ہوں یہ وہ آیت تھی جو ہسٹوریکلی اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عسام بن لارڈن جب بھی اتنے مشہور نہیں ہوئے تھے نائنٹین نائنٹی فور میں انہوں نے اس آیت کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ امریکہ is our enemy number one اور ہم سورٹٹ اٹھ تو یہ ابھی میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے لیکن آپ دیکھئے یہاں بھی جملہ ہے موتوزہ کیا ہے کہ وہ الفاظ یہ ہے وَاِن نَقَسُوا ایمانَهُم مِن بَعْدِ اَحْدِهِمْ اب یہ again it's a comment which regarding a previous جو آیمات الکفر کا word آگیا leaders of disbelief ان کے بارے میں ایک comment آگیا ہے کہ worthless لوگ ہیں یہ جو بازے کرتے ہیں یہ بالکل ان کو پورا نہیں کرتے اب دیکھئے جو کلام ہے وہ کان سے کنیکٹ ہو رہا ہے وہ disbelief سے لے کے کہ درمیان والا جو حصہ ہے it's just a comment on the previous وَاکر آپ نے ورس کو ملا کے پڑھنا ہے تو اصل میں ایسے ہوگی and if they break their oath after their pledge and find blame in your religion wage war against these leaders of disbelief so that they abstain یہ ایسے ہے درمیان میں اس لئے اس کو انہیں داشت سے الگ کر دیا ہے اور ہمارے جو اساتز آئیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنی تفسیر میں داشت سے الگ کر دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ this is a basically a جملہ محقظہ a parenthetical sentence generally a comment اب دیکھئے comment اس کی حضورت کیوں پیش آئی یعنی اس بھی ورس پہ آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت مریم نے بڑا حیرانی سے کہا تھا کہ بھی حضرت مریم کی والدہ نے کہ میرے ہاتھ تو بیٹی پیدا ہوگی ہے اللہ تعالیٰ نے بیڑے میننگ پر انداز سے کہا کہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بیٹی ہی پیدا کیا اور یہ بیٹی کی کیا سٹیٹس ہوگا یہ خدا ہی جانتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہوں کہ بھئی جو آپ ایکسپیٹ کر رہے تھے اس سے بہتر چیز دے دی ہے لیکن آپ پہچان نہیں رہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور طرح غصہ دکھا رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کفر کے سرداروں سے لڑو اینا ہم لا ایمان اللہم یہ ایسے غصہ میں تاہر کریں ان کا جیسے غصہ میں تاہر کریں بلکل جھوٹے ہیں اب بات وہیں سے فتم ہوئی ہے شروع ہوگی اللہم جلد دنو یعنی اب تم ان سے لڑو تا کہ یہ باز آ جائے تو میں یہ چیز تھی جو سمجھانی مقصود تھی کہ یہ جو آیت ہے اتفاق یہ چونکہ آیت آگئی ہے تو میں آپ کو صحیح بتا رہا چلوں کہ اسام نادرین نے اصل میں یہ آیت پڑھی تھی جب بہت پہلے 911 کے اٹیک سے بہت پہلے کی بات 1994 میں 6 سال ساتھ سال پہلے کی بات ہے تو یہ آیت پڑھ کر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کفر کے سرداروں پہ ہم نے لڑنا ہے انہوں نے پڑھنا ہے اور وہ ہم نے پڑھنا ہے ایک بہت پہلے ایک بہت پڑھن بہت پہلے کی بات ہے آئیمات الکفر ہیں ڈیڈرز آب ڈس بلیف ہیں یہ کون ہیں یہ ہمیں ڈیوائیس ہے تو اس آئیت پڑھن یہ ہے یہ حواریمی یہ ان سے متعلق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص قانون ہے جس کو ہم بیان کرتے آئے ہیں اور جب ہم ٹاپک اپ دو قرآن پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے یہ دسکس کیا تھا کہ قرآن میں یہ ہارش ورسز ہیں جہاں پہ یہ قتل کے بارے میں کہا گیا ہے they of course relate to messengers of God and regarding the law of اطمام الحجہ that we have been discussing so often but unfortunately اس کو ہم نے اپنے ساتھ متعلق کر لیا لیکن ظاہر یہاں اس وقت میرا ڈریکٹ موضوع وہ نہیں ہے the only thing that I wanted to let you know is کہ یہ جملہ مرتوزہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں اور یہاں ہم اپنی بحث کو جملہ مرتوزہ ہی ختم کرتے ہیں کیونکہ مجھے آپ کو صرف ایک سمپل ہے دونوں آپ کی مسالیں بات سمپل ہیں example number two example number one they are very small parenthetical sentences very small so that you're able to grasp what a parenthetical sentence is but for a challenge sort of a parenthetical sentence I would advise you that do look up اسلاحی صاحب when he is doing this تفسیر of surah nisah the crucifixion word انہوں نے سول پیا ہے انہی جملہ ہے مرتوزہ کو سمجھتے now let's move on to the third style of the quran ظاہر again this is something اس کو ہم تزمین کہتے ہیں یہ زواد سے ہے تے زواد مین یہ نون تزمین ملا دینا ضامنانی ہم کہتے ہیں جیسے زمن اور بھی زبان میں ہوتا ہے اس کو ملا دینا تو یہ کیا ہوتا ہے basically اس کے اندر ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی بات کسی شخص کی بات پر اپنی بات ملا دیتے ہیں اور وہ عام طور سے جو بات ہوتی ہے وہ بات کی نویت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کہنا موضوع نہیں ہوتا یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی بات آگے ملا دیتے ہیں اب یہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے ڈسکرس کیا تھا کہ پرانے مجید میں ڈائیلوگ جو فیمز سارج آف آریبیا تھے چہ م chang امیام ارجی محسن آریبیا لکمان حکیم تو یہ آپ دیکھیں میں آپ کو سامنے سمجھاتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں انزرشن ہو جاتی ہے خدا کی طرف سے ایک کلام کے اندر کلام سارا خدا کا ہے لیکن یہ ایک ایسی انزرشن ہے کہ جس میں جو آت بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے موں سے نہیں بلکہ خدا کے موں سے side of عواد حضرت لکمان ایک بات کر رہے ہیں یعنی ان کے موں سے یہ ڈائلوگ نکل رہا ہے اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھئے گا کہ وہ کیسے خدا اس کو اپنی اس کا اپنا حصہ بنا دیتے ہیں اپنی بات کا اور بات بالکل ایک نئی انداز سے پیدا ہو جاتی ہے اسی کو آپ نے پڑا ہوگا استاز اسلاحی استاز غامدی کے ہاں استاز پراہی کے ہمیں اس کا ذکر آتا ہے ایک چیز کہتے ہیں شان کلام شان کلام اپنے ورڈ سونا ہوگا نا کوشانی کلام کا کیا مطلب ہے کہ کلام کی جو اپنی میجسٹری وہ بتا دیتی ہے کہ یہ بات خدا ہی کر سکتے ہیں یہ کوئی اور نہیں کر سکتا وہ ابھی آپ دیکھئے کیسے میں پہلے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آپ پہلے آیت پڑھوں گا ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ کو پرش کرتا ہوں پر انشکر للہ و میں یشکر فا انما یشکر لے نفسی و من اب یہاں رکھ چاہیے اب اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیجئے پہلے نریشن ہے اس کے بعد لکمان جو ہیں وہ ایڈریس کرتے ہیں وہ نریشن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ and we gave this wisdom to لکمان also یعنی وزدن اس کا پیچھے ذکر چلا رہا ہے وہ کہا کہ be grateful to god and he who is grateful to god will be grateful for his own self and he who is ungrateful god is self-sufficient he has praiseworthy attributes recall when luqman while cancelling his son had said son do not associate partners with god in reality polytheism is a great injustice یہ لکمان کی نسیت ہے جو اپنے وہ بیٹے کو کر رہے ہیں اور پہلی بات انہوں نے کیا کی پہلی بات یہ کی ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا لا تشرک باللہ یابنیہ لا تشرک باللہ انہ شرک اللہ ظلم و نظیم اس لیے کہ شرک جو ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائنصاف کی ہے اب دیکھئے یہ بات تو لکمان کے مو سے نکل گئی اب دیکھیں قرآنی کا ایک بڑا common مضبون ہے کہ جس میں اللہ کا جب ذکر آتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر آجاتا ہے جب حقوق بیان ہو رہے تھے گویا یہ بتانے کے لیے کہ خدا ون تعالیٰ کے بعد جن کو حیثیت حاصل ہے وہ آپ کے والدین ہیں اب دیکھئے لکمان خود نصیت کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کس طرح نشریق نہیں ٹھرانا اللہ ایک ہے اب اگر انہوں نے اپنے بارے میں کچھ کہنا ہوتا ظاہر ہے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا نا قرآن کے عام سلوک کے بارے میں بیٹا والدین کی حدمت کرو یا والدین سے اچھا سلوک کرو تو کیا ہوتا کہ وہ اپنے بارے میں اپنی بات کرنا شروع کر رہے ہیں تھوڑا اوڑ لگتا ہے نا کہ آپ اپنی بارے اپنی بات کرتے ہیں اگرم سے روکتیا اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بات کو اٹھا لیا یعنی اگلی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں لکمان کی بات بات ہے بات ملا دی کیونکہ یہ بات لکمان اپنے بارے میں کرنی تھی نا کہ بھئی انسان کو ہم نے جو ہدایت دی ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے تو یہ بات بجائز کی کہ حضرت لکمان خود کہتے کیونکہ وہ اپنی تعریف ہو جاتی ہے اپنا حق پیان کرنا ہوتا یہاں خدا ایک دم سے درمیان میں آگئے ہیں دیکھئے کتنی خوبصورتی سے یہ پھر ورڈز آگئے ہیں وہ کیا کہ وَوَسَّعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ حَمَلَتْهُ اُمَّهُ وَحْنَنَا لَا وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَئٍ یقین کیجئے اس عروی میں اتنا شکو ہے کتنا مطلب it's so inspiring کہ بندہ بجد میں آ جاتا ہے ان الفاظ کو صرف pronounce کر کے یا بول کے لیکن دیکھئے یہ جو ہم موضوع کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ we have also counseled a man about his parents his mother kept him in her womb tolerating pain after pain and after birth it took two years for his weaning دو چھوڑانے میں دو سال لگے be grateful to me and to your parents and to me is the return خدا آگئے نا درمیان میں خدا ہی کہہ رہے ہیں میرا بھی چھوڑا دا کرو اپنے پیلنس کا بھی چھوڑا دا کرو but if they force you to associate someone with me about which you have no proof do not obey them i'll ever treat them kindly and follow the way of those who turn to me then you'll have to return to me then i will inform you of what you have been doing تب یہ دیکھئے کہ یہاں پہ تضمین اس طرح سے ہوئی کہ خدا آئی شان کلام اس سے آپ نے دیکھتی ہے یہ کلام حضرت لقمان نہیں کہہ سکتے تھی اول تو ضمیریں ہی ایسی ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو حضرت لقمان تو اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے خدا ہی کہہ سکتے ہیں تو کلام سے خود بھی ایویڈنٹ ہے لیکن اگر کوئی قصر رہ جائے لیکن شان کلام اس طرح کی ہے کہ آپ کو پہل چل رہا ہے کہ یہاں پہ ایکچلی حضرت جو لقمان کی نصیت ہے اس میں خدا نے اپنے ورڈز ایڈ کر دیئے ہیں کیونکہ جو بات تھی وہ والدین کے بارے میں تھی حضرت لقمان خود ایک والد ہیں اور پر ناٹ اپنی بارے میں اپنے بیٹے کو دیکھا آپ نے یہ کیسے قرآن بید اور یہ بہت ہے تھوڑا سا اب یہ غور کیجئے خواتین ازراد کے باپ قرآن پڑھا کریں تو یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں دیف میں جا کے کہ بعض دفاع جو سپیکر ہوتا ہے یہ دیکھیں نا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بیسکلی بک آف ڈائیلوگز ہے ایک تو ڈائیلوگ کے لوگ وہ ہیں یعنی اس پر ایک ڈبل ڈائیلوگ ہے جو میں آپ کو اچھا آج ایک ڈائیلوگ وہ ہے کہ جو سات یا آٹ آٹھ انٹیٹیز ہیں جو اصل میں کر رہی ہیں وچھ آر دیر ان ارے بیا اس ڈائیلوگ کے اندر ایک اور ڈائیلوگ ہے جس کے اندر لوگ بھی آپ سے بات کر رہے ہیں لکمان تو کوئی انٹیٹی نہیں ہے نا ظاہر ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ان کو بعض دفاع اٹھا کے حاضر ملایا جاتا ہے اور ان سے گفتو کرائی جاتا ہے تو یہ ڈائیلوگ ہے ایک ڈائیلوگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ مشرقین مکہ پیپل اپ ڈو بک مسلمز انجلز وہی جو سات انٹیٹیز ہیں وہ آپ اس میں کر رہے ہیں اس ڈائیلوگ کے اندر جو کریکٹرز آ رہے ہیں وہ تو آپ اس میں بات کر رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ ہسٹری بھی سائٹ کر رہے ہیں بعض دفاع تو ان ہسٹری کی پسنالیٹیز کو جب وہ ان کو بھی آپ اس میں بات کرتا ہے وہ دکھا دیکھا دیکھا ہے یعنی ایک ڈائیلوگ ہے جو ان سیون ایٹ انٹیٹیز میں ہو رہا ہے اور ایک ڈائیلوگ ہے جو سیون ایٹ انٹیٹیز جب کسی ہسٹاریکل واقعے کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ واقعے کے اندر ڈائیلوگ بھکمان میں ایٹ کرف رہا ہومی ہے اور یہ ان لوگوں میں سے بی نہیں جو عرب میں موجود تھے جب کوران نازل ہوا یہ اپس سمجھ لیجے کہ میں یہ کر رہا ہوں آپ کو ذاکھا گی کہ قرآن میں یہ بک ڈائیلوگ وکیلہ میں انہیں جو دیکھا دیکھا ہے اور یہ جو دیکھا دیکھا ہے جو دیکھاں کے لئے دیکھا 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 دے جو which was between the people of the 7th century they are now speaking in a manner as it's citing past event and citing it in a manner کہ وہ خود ایک مقالمہ بن جاتا ہے چھوڑا سا گریفت لینے میں اس کو آپ کو مشکل ہوگی لیکن ذرا سا آپ نے آپ کو ٹرین کر لیں گے آپ کو سمجھ میں آنے شروع جائے گی اچھا پہدن دراد اس میں آپ دیکھئے یہ تو خیال اسی آیت کا حصہ اس کو آپ میں بات میں پڑھ سکتے ہیں بیسیکلی حضر لکمان کی بات پاپس آگی یہ صرف سب جانے کے لیے ہیں یہ جو انسرشن ہے یہ شروع ہوئی ہے یہاں سے وَوَسَّنِ الْإِنسَانَ وَالَدَ عِيْسَ اب اَلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَا عُنَبِّ عُقُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونْ تَقْسِوْ اور وَوَسَّنِ الْإِنسَانَ وَالَدَ عِيْسَ یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی بات ختم ہو گئی ہے اب دیکھئے فوراً ختم ہوئی ہے اور آگے دوبارہ لقمان کی بات آگی ہے اور وہ شروع وہاں سے ہوئی ہے وَوَسَّنِ الْإِنَّهَا اِنْتَقُمْ اسْقَالَ حَبَّتِن وہ پر پوری آیت ہے اب لقمان نے وہ پھر بات کو دوبارہ لے لیا کیسے ہوا کہ لقمان کی بات آئی اس میں ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ملا دی اپنے جیسی بات ملا آئی تو شانِ کلام نے بتا دیا کہ اب یہ اللہ کی بات ختم ہو گئی ہے اب پھر لقمان نے اپنی بات چھو جب آپ نے دیکھا دائیلوگ وَذِن ڈائیلوگ کیسے خدا عنہ تعالیٰ یہ کتاب آگے پر اچھا اس کی ایک اور اگزامپل بھی آپ کو آسانی اس سے سمجھ میں آ جائے گی اب یہ وہ اگزامپل ہیں جو بہت کومن ہیں اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کا جواب آتا ہے یا بات کا سوال کرتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے جواب مانگتے ہیں تو جب وہ ایک جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی بدبختور تم نے اتنا جواب تو دے دیا جو تم سے پوچھا جاتا ہے کہ کائنات کو کس نے بنایا تو تم کہتے ہو کہ اس کو خدا نے بنایا تو یہ اتنا تو تم کہہ دیتے ہو تو تمہیں آگے نظر نہیں آتا کہ اگر خدا نے کائنات کو بنایا ہے یا تمہیں بنایا ہے تو پھر اس نے یہ اور یہ اور یہ چیزیں بھی بنائیں یہ اس کی مثال ہے اب وہ کیا ہے یہ جو آپ آیت دیکھ رہے ہیں بیسکلی یہ سورہ نحل کی آیت ہے سو اس کے الفاظ یہ ہے یہ دیکھیں اب یہاں رکھ جائیے ترجمہ پہلے یہاں تک سن لیجئے وہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ خدا نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں گے کون ہے جس کائنات کو بنانے والا زمینہ اسمان کو بنانے والا تو وہ جواب میں کہیں گے خدا نے بنایا اب یہ جواب ان کو یہی ملے گا اور یہ سپوس کر لیا گیا کہ یہ جواب ملے گا اب یہ دیکھئے تضمین شروع گیا کون خدا یہ اس کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالی خود ایڈ کرنے ہیں بات میں یعنی جواب میں تو انہوں نے جواب دیا تعلیمہ کہ خدا بنائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پوری بات کر رہے ہیں جواب دینے والے ٹھیک ہے نا یعنی سوال پوچھا گیا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمینہ اسمان کو کس نے بنایا تو یہ جواب دیں گے اللہ تعالی جو کہ علم والے ہیں اور جن کی اتفاس طاقت ہے اب دیکھئے آگے بات ہے کون ہیں وہ جنہوں نے زمین کو ایک اردہ مہدہ جنہوں نے زمین کو ایک قریڈل بنایا ایک گوڑا بنایا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا اور اس کے اندر تمہارے لئے رستے بنائے تاکہ تم ان کے رستہ تلاش کرو اور اس کے پانی نے نازل کیا اب یہ ساری باتیں دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے ایڈ ہو رہی ہیں فَأَنشَرْنَهَي بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا قَزَالِكَ تُخْرَجُونَ وَاللَّذِي خَلَقَ الْعَزْوَاجَ ان کو فیلال تجوانی کرا آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھئے یہاں تک یہ چل رہا ہے پورا کے پورا کہ جہاں پہ یہ بات ختم ہو رہی ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَالِبُونَ یہ وہی مشہور آیت ہے جو آپ حاز میں جب ہوتے ہیں تو وہ پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ علیہ وسلم خررانہ حاز آئی اس موقع کی ہے اور اس سے مجھے یاد آیا کہ شاید یہ انہوں نے قوٹیشن غلط یہاں دیتی ہے بیسیکلی سورہ آیت جو ہے یہ سورہ دخان کی ہے سورہ زخرف کی ہے بیسیکلی یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے محض ان سے سوال کا جواب لیا گیا اور جب جواب ایک فرضی جواب تھا کہ وہ یہی جواب لیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا کون اللہ وہ یہ ہے وہ جس نے سب کچھ پیدا کیا وہ جس نے پانی کو نازل کیا وہ جس نے تمہارے لیے سواری تیار کی جس سواری پر بیٹھ کے تم یہ دعا پڑھتے ہو وہ جس نے تمہارا یہ احتمام کیا اور جیسے یہ بات ختم ہوئی تو دیکھئے وہاں واپس کلام آگیا اور وہ کیا ہے وَجَعْلُ لَهُ مِنْ عَبَادِهِ جُزَّةَ يَذِيَا مِدْ سَمْ سَرْوَنْسَوْا اَوْا مُبِينَ اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُ اب وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے پورجنلی بجا رہی ہے تو جیسے جملہ محترزہ میں تینوں درات ایسے ہوتا ہے کہ کلام کے اندر وہ ایک کومنٹ ہوتا ہے تزمین بھی اصل میں کلام کے اندر ایک انزرشن ہے فرق کیا ہے وہ انزرشن بات کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہے جملہ محترزہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ پچھلی بات میں تفسرہ کر رہا ہوتا ہے یعنی دونوں اصل میں کلام کے اندر ایک اضافہ ہیں آپ ان کو بروڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے اندر کلام رکھ کے ایک نئی جہد اختیار کر لیتا ہے جملہ محترزہ میں اصل میں وہ جہد کیا ہوتی ہے پچھلی بات پر کامنٹ تزمین میں کیا ہوتی ہے پچھلی بات میں ایڈیشن بات میں کوئی کمی ہوتی ہے یا بات میں کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس کو آگے بڑھانا مجھے ہوگا ہے اور پھر بعض ہوا بات اسی سے آگے بڑھ جاتی ہے اور بعض ہوا پیچھے تکلیں گے اس کو ہم تزمین کہتے ہیں یہ میں نے جیسے کہا یہ اسنوب ایسا ہے جس میں آپ نے اس کی مشکلات کو سمجھنا ہو تو اگل میں آپ کو ایک چیلنج ورس بتاتا ہوں یہ سورہ نو ہے جس کو آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے جو آخری دو حصے ہیں جہاں پہ وہ آیت شروع ہوتی ہے یہ آئی تنگ کوئی سیکنڈ ہاف میں آتی ہے یہاں سے آپ پڑھنا چاہیں تو آپ نے اس کو سول پیا ہے یہ سمجھانے کے لیے یہ حضرت نو کی دعا ہے وہ دعا کر رہے ہیں اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے دعا ایڈ کر دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کو سکھایا ہے کہ دیکھو اس دعا کو تم نے ایسے کرنا ہے تو وہ دعا میں مزید دعا کے ورڈز خدا کی طرف سے آگئے ہیں اور کر وہ خدای سے رہے ہیں یعنی حضرت نو ایک دعا کر رہے ہیں کلام کے بیچوں بیچ وہ ایک انزرشن سے آگئی ہے بات کو روک دیا گیا ہے انزرشن ختم ہوتی ہے اور پھر دوبارہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ اس جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں سورہ نو کی واقعی آیات اگر وہ ایک مشکل جگہ ہے لیکن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں مجھے اگر آپ کے سامنے یہ آسان جگہ رکھنی تھی تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو انزرشن ہوتی ہے یہ خدا کی طرف سے اس لئے کلام میں کوئی نہ کوئی ایڈیشن پیدا کر رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سپسنس پیدا کر رہی ہوتی ہے اور اب جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پلیز اس کو ایسے کیجئے گا کہ جب آپ اس طرح کی ورسز کو دیکھیں کہ جہاں پہ انزرشن ہو رہی ہے تو ہوتا کیا ہے عام طور سے کر آپ استاز مینہ صلی اللہ علیہ استاز حمید الدین پرائی استاز جاوید احمد رامدی جب آپ تفسیریں پڑھیں گے اردو میں تو بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ پہ تذبین ہو گئی ہے تو آپ پھر سمجھ جائیں گے کہ تذبین سے کیا مراد یعنی خدا اپنا کلام کسی وجہ سے پچھلی بات میں ایڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ انڈسٹینڈ اور اس سے بڑے بڑے بڑی بعض دفعہ چیزیں حل ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ یہ انڈسٹینڈ نہیں کہیں گے کہ بات میں بات ایڈ ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ پچھلی بات کا حصہ ہے یعنی پچھلے ہی بندہ وہ کامنٹ کر رہا ہے کیونکہ بہت سارے کیسے میں سا نہیں کر رہا آپ دیکھیں یہ ایک مثال ہے کیونکہ بہت الوجود کے اندر یہ ہے نا ایک فلسفہ اس کے بنیائی طور پر کہ کائنات بسیکلی منفیسٹیشن ہے کیا انسان جو ہے خدا کی منفیسٹیشن ہے آپ جب اس چیز کو انڈسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہوگا کیا کہ you'll start deriving things from the quran which were never there یہاں یہ اس وقوم میں ہے ہی نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انزرشن کو اور جملہ موتزا کو اچھی طرح سے سمجھیں تو اگر آپ تھکے نہیں ہیں which I presume یہ تھوڑے بہت ساتھ تھگے ہوں گے لیکن I think میں آپ کو خورش کرتا ہوں ذرا آسانی سے ایک اور اسلوب سے بھی مطارب کروا دوں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ اسلوب ہے اور یہ اس لیے آپ انجوائے کریں گے کہ یہ آپ کو you'll find it very commonly used and very commonly overlooked as well تو دیکھئے ابھی ہم نے تین سٹائلز کا قرآن کا مطالعہ کیا ہے نمبر ایک سٹائل کیا تھا کتاب کتاب کے اندر اموشنز کو کیسے دوسرا جملہ موت رضا تیسرا تزمین insertion یعنی برمحل insertion ہوتی ہے generally from God and it actually increases the purport of the whole discourse ابھی ہم چوتھی جگہ پر آگئے ہیں اور یہ اتنی امپورٹنڈ ہے ہوتی ہیں ذراکر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو قرآن کی جو بہت ساری مشکلات زبان سے پیدا ہوتی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آگئے اور وہ جو یہ ہمارے کونسپ نکے قرآن مجید کے اندر جب تک کہ اس کی تخصیص نہ ہو تخصیص کا مطلب ہے اس کے اندر specification نہ پیدا ہو اب دیکھئے نا آپ نے کتن جگہ میں پڑھا ہوگا الانسان کا word الانسان کا word کے ہر جگہ سارے انسانوں کے لئے آتا ہے یعنی generic ہے بعض دفعہ ہے اور بعض دفعہ نہیں ہے میں آپ کو اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں تا کہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ word الانسان یوز ہوا ہے جیسے ہم انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں نا مینکائن یا مین لیکن اگن یہ بری سپیسیفیق لیکن یہ مین ہے یا اس مین یا اشارہ کر کے ہم اس کو رفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم 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 تین چیزیں ستاڈی کریں گے تخصیص کے اندر ایک ہم الانسان کا ورڈ ستاڈی کریں گے قرآن میں بہت درہا پر آیا ہے دوسرا ہم ستاڈی کریں گے اللہ زینہ آمنوں وہ لوگ جو ایمان لائے یہاں پہ بھی کیونکہ یہ معرفہ بند رہا ہے تخصیص ہو رہی ہے اس کے اندر اللہ زینہ کی وجہ سے جو ایک چیز کو کسی کامن ناؤن زمین کو یہ تینوں جو ورڈز ہیں جب ان کا ترجمہ سادہ کریں گے تو لگے کہ زمین ترجمہ ہو رہا ہے یا انسان ترجمہ ہو رہا ہے یا اہل ایمان ترجمہ ہو رہا ہے لیکن دیکھئے اتنی باریکی ہے اس کے اندر کہ اگر آپ اس کو ذرا ڈیپ بھی جا کے دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق ترائے گا آئیے ہم پہلی مثال کو دیکھیں یہ دیکھئے پہلی جو مثال ہے یہ سورہ انکبوت کی آٹھ پی نمبر آیت ہے اس کے ورڈز کیا ہیں اب یہاں پہ جو الانسان ہے یہاں پہ جو الانسان ہے یعنی اس کو آپ کہہ رہے رہے ہیں کہ انسان جنریک تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہر انسان کے لئے یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص کی ہے کچھ انسانوں کو نصیت کی ہے کچھ کو نہیں کی تو یہاں شانِ کلام اگین میں اسی ورڈ کو یوز کر رہا ہوں شانِ کلام یہ بتا جہا رہی ہے کہ یہاں الانسان سے مراد تمام انسان ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ نصیت کی ہے کہ ان کو اپنے والدین کے ساتھ خسنِ سلوک اختیار کرنا چاہیی ہے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو اصل میں غلط فہمی کا باعث بنتی ہے کہ چونکہ یہاں پہ انسان سے مراد تمام انسان ہے تو لوگوں کا خیال ہے کہ ہر جگہ جہاں انسان کا ورڈ آیا وہاں مراد سب تارے کتارے انسان ہیں اچھا یہ ایک اور اس چیز کی مثال ہے کہ یہاں پہ پھر ایک جنرلائز آگئی ہے لیکن سفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کُل یا عبادِ اللَّذِينَ يَكُولُ اللَّذِينَ يَكُولُ اللَّذِينَ اَحْسِنَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمِ مِنَّ الشَّيْطَانَ کَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو وَمْ مُبِينَ اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں یہ اچھا کیا آیت کے اندر ہے say to my servants that they should say those things which are best indeed satan does so dissension among them surely satan is an avowed enemy of man اب اگین یہاں پہ الانسان کا ورڈ یوز ہو ہے عربی زبان میں کَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو وَمْ مُبِينَ یہاں پہ بھی جنرل ہے یہ ذرا غور کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کو یہ دو آیتیں آپ کو بڑی آسان لگیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک شانِ کلام یہ بتا رہی ہے کہ تمام انسان مراد ہے جیسے پیشی کہا گیا نا کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کریں تو یہ سب انسان کو نصیحت کیلتا ہوں تمام انسان اس میں شامل ہیں اسی طرح سے یہاں کہا گیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے تو کیا کسی ایک اے دو انسانوں کا ہے نہیں سارے انسانوں کا ہے تو یہ وہ دو آیتیں ہیں اور بھی اس کی مثالیں ہیں جو اصل میں یہ بتاتی ہیں کہ word انسان ہے لیکن it actually refers to all human beings and what it says it stands for word be general ہے or connotation generic ہے it refers to all human beings لیکن اب ذرا دیکھئے کمال قرآن کا اب یہ دیکھئے یہ دو آیتیں ہیں یہاں پہ بھی ذرا پڑھئے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ هَمَا اِمْ مَسْنُونَ پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتٍ مِنْ تِينَ یہ ایک سورہ حجر ہے اور دوسری سورہ مومنون ہے تو ورڈز کیا ہیں پہلے کا ترجمہ کیا ہے we had created man with a stinking mud that rings اور دوسری کیا ہے we created man from the essence of clay بتائیے کہ یہاں پہ کیا انسان سے مراد سب انسان ہو سکتے ہیں obviously نہیں ہو سکتے شانِ کلام یہ بتا رہی ہے اس لیے یہ پہلے انسان کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے انسان کو جب بنانا شروع کیا تو اس کو ہم نے اس کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو stink کرتی تھی یا ہم نے essence of clay سے پیدا کیا تو میں اور آپ تو نہیں پیدا ہوئے ایک مٹی سے حالانکہ دیکھیں ورڈ انسان ہے یعنی اگر میں ترجمہ یہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا کیسے کہ کیا جاتا ہے یہ غلط ہوگا اس لیے کہ ہر انسان کو مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا ہم تو اپنے ماں کے پیٹوں سے نکلے ہیں پہلا انسان تھا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں الانسان یہ وہی الانسان ہے جو پشلی آیت میں تھا ورڈ بالکل وہی ہے پشلی آیت میں الانسان کا ورڈ was for all mankind لیکن یہاں just the first pair of human beings ان کو اللہ تعالیٰ نے بنانا شروع کیا اور ظاہر ہے اس میں بھی کچھ تفصیل ہے کہ پہلے ان کو خاص دور سے گزارا گیا انسانوں کو جس میں وہ ظاہر براہ غاز سبین سے پیدا ہوئے پھر ان کا تصفیہ کیا گیا ان کو ضرورت کیا گیا پھر میں روپ ہوں کی گئی اور ان میں سے جو پہلا جوڑا سیلیٹ کیا گیا وہ آدم کا تھا تو یہ اصل میں انسان کی شروعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان انسان کی طرف دیکھیں 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 ورڈ وہ ہی ہے لیکن شانے کلام نے بتا دیا شانے کلام کیا مطلب The way in a certain discourse progresses کہ this cannot relate to every single person آپ بتائیے نا Can it relate to every single person کیا ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ترجمہ تو پھر یہ کرنا پڑے گا obviously یہ نہیں ہے شانے کلام نے بتا دیا کہ ہاں بلکل اپتدائی انسان مراد اس کی کار مثال دیکھئے اب یہ سورہ مریم ہے انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں گا یہ کونسا انسان ہے یہ وہاں کی مشرقین ہیں وہ کہتے تھے ان کو یقین نہیں تھا کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ آج کا انسان یہ دنیا کے سارے انسان مراد نہیں ہے یہ قریش اور بنی اسمائل کے وہ لوگ مراد ہیں جو خدا کی جو خدرت ہے کہ دوبارہ زندہ کرے گا انسان کو اور قیامت ہوگی اس کا انکار کرتے تھے وہ وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی آئے گی بھی تو ہم مزے میں ہوں گے لیکن اول تو آئے گی نہیں اب یہ دیکھئے اس کا ترجمہ اگر یہ کروں گا نا یہ کوئل انسان ہوں ہے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ جو میں مر جاؤں گا تو ہر انسان کہتا ہی نہیں ہے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا یہ انسان جو مشرق لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جو میں مر جاؤں گا تو میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا دیکھا یہاں پہ پھر شانے کلام یہی وہ چیز ہے کہ جو میں آپ کو تھوڑا سا کیش کرنے ایک لوش کر رہا ہوں کہ دیکھئے آیت اپنے اندر سے بول رہی ہے یہاں سارے انسان مراد نہیں ہیں یہاں وہ مراد ہیں جو اہلِ عرب جو انکار کرتے تھے اس چیز کا کہ آخرت نہیں ہوگی ہوگی بھی تو ہم بچ جائیں گے بل تو ہوگی نہیں یہاں اصل میں الانسان بولا گیا ہے لیکن مراد وہ مشرقینِ عرب ہیں جو قرآن کے سامنے اس پر کھڑیں گے تو آپ دیکھئے کیسے قرآن تخصیص پیدا کرتا ہے اچھا اس کے اس کی ایک اور آپ مثال دیکھیں کہ اللہ اللذی خلق السماوات والارض وانزل من السماع ماء فأخرج بھی من السمرات رزق لکم وسخر لکم القلق لتجریف البحر بعمره وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والکمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموه وان تعدو نعمت اللہ اب آپ دیکھئے اگین شان کلام یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو آخر میں آیا نا کہ انسان انتہائی ظالم اور بیری انگریٹ فل ہے یہ ہر انسان کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاری ہے یہ وہ انہی انسانوں کے بارے میں بات کی جاری ہے جو اس وقت قرآن میرے بھی سامنے تھے وہ جو مشفقینِ عرب تھے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم خدا کے علاوہ اوروں کو پوچھتے ہو تو حال یہ ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ خود خدا کے آگے سر histoire کہ یہ بتا مہتلی ہے ARE notice if God it is who made the heavens and the earth and sent down water from the sky and to it bore various fruits foreel百 Rand there one and put the ship to your service that it may sail in the sea at his bedding and put the Sees two your service and the sun and the moon also both are moving continuously similarly the day and night also He put to your service and has given you from everything you asked for if you would like to count the favours of God you آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شرک کے لیے تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم ڈھایا یہ ظلم سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور انگریٹ فل سے کہ یہاں پہ خاص لوگ مراد ہے یعنی اگر آپ اس کا تجمہ کریں گے کہ ہر انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے اور ہر انسان جو ہے وہ بہت ہی انجسٹ ہے یہ تجمہ غلط ہوگا اس لیے کہ ہر ایک کے بارے میں کہا ہی نہیں جا رہا اور کامن سینس یہ بتا رہی ہے کہ سارے انسان ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں یہ اگین سیاکو سباک آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں مشرکین عرب مراد ہیں تو اب دیکھئے ہم نے ایک ہی سپین میں یہ دیکھا کہ ایک جگہ پہ انسان لفظ آیا ہے لیکن مراد کون ہیں اہلے یعنی آپ سمجد سارے انسان مراد ہیں ایک اور جگہ انسان کا ورڈ آیا لیکن مراد کون ہے وہ پہلا انسان جس کو اللہ تعالی نے بنایا شکریہ اور تیسرا دیکھیں ایک اور یہ جگہ آپ نے دیکھی کہ انسان کا ورڈ آیا لیکن مراد کون ہے مشرکین عرب مراد لیکن ورڈ عام ہے تو دیکھئے اس کو پلیز نوٹ کیجئے کہ لفظ قرآن میرے میں تخصیص میں کھڑے ہوتے ہیں خاص طور سے جب علی افلام آجائے ہر جگہ اس کو جنریکلی ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا یہ ہم بھی اپنی زبان میں کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ غور کیجئے گا ہم بھی ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سب لوگ آگئے کیا اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ ساری سٹوڈنٹس آگئے ہیں یا نہیں آگئے اگر اس سے میں تلرمہ یہ کرنا شروع کروں کہ دنیا کے سارے لوگ میرے پاس آگئی ہیں تو بالکل ہی غلط ہوگا بلکل ایسے ہی قرآن مجید کے جو متعر جیمین ہیں ترانسلیٹرز ہیں انہوں نے چونکہ اس علف لان کا زیادہ تر لحاظ نہیں رکھا تو جو پڑھنے والے اس کو تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے ہر انسان کے بارے میں قرآن کومنٹ کر رہا ہوتا ہے جبکہ انسان کا ورڈ تخصیص میں کر رہا ہوتا ہے اب میں آپ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ مسائلہ دیتا ہوں جس سے آپ اور حیران ہوں گے کہ دیکھیں قرآن اپنی تخصیص میں کسی تک جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ الفاظ آئے ہیں کہ ایوہ اللذین آمنوا اتیو اللہ واتیو رسول ولا تبتلو اعمالکم ان اللذین کفروا وصدو ان سبیل اللہ ٹھیک ہے وصدو ان سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن يغفر اللہ لهم فلا تہنوا و تعدوا علی السلم و انتم الاعلون اب یہ دیکھئے if believers obey the directive of god and his messenger and let not your deeds go waste there is no doubt that those who denied and stopped those who denied and stopped people from god's path then died in the state of denial god will certainly not forgive them so do not show weaknesses weakness and do not invite them to reconciliation and you alone will be dominant یہ دیکھئے you alone will be dominant یہ وہ آیت ہے جو ہمارے ہاں تحریکیں کوٹ کرتی ہیں میں نے بہت ساری اپنی مذہبی دینی تحریکوں کو دیکھا ہے وہ اس آیت کو پڑے کہتی ہیں کہ آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم نے غالب رہنا ہے انتم الاعلون کا کیا مطلب ہے you will be the people who will always remain dominant اب یہ دیکھئے یہ کہاں پہ آیت کھڑی بھی ہے یہ بنیائی طور پہ صحابہ کو مخاطب کر رہی ہے یعنی اگر میں ترجمہ یہ کروں کہ believers obey the directive of god یہ ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے میں ایمان والوں کہہ رہا ہوں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حضرت محمد سے لے کے آج تک کتنے بھی لوگ ہیں ایمان لانے والے سب سے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اگر نہیں کرو گے تمہاری عمال باطل ہو جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور مر گئے اور پھر وہ کفار تھے اللہ تعالیٰ نے کو بخشے گا نہیں تو غم نہ کرو اور ٹیس کی طرف نہ بڑھو سلامتی کی طرف نہ بڑھو وہوں کو انوائٹ نہ کرو اس لیے کہ تم نہیں غالب رہنا ہے آپ بتائیں یہ تم نہیں غالب رہنا ہے کس کو کہا جا رہا ہے یہ وہی قانون ہے جو ہم ٹاپک ٹو کے حوالے سے ٹاپک ٹا پڑھ چکے ہیں ٹاپک ٹا قرآن کے حوالے سے یہ خاص قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اور اس کے ساتھ ہی غالب رہیں گے وہ کبھی بھی تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے اور اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے صحابہ سے کہا جا رہا ہے اب دیکھئے کہنے کو تو یہ ورڈ ہے یائیو لازین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں اور آپ جب بھی تجمعہ اس کا یہ پڑھیں گے نا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے یہ آیت مجھ سے مخاطر پر کے کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ کام ہے یہ کام ہے اور گھبرانا نہیں ہے تم نہیں غالب رہنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں صدیوں سے اس وقت مغلوب ہیں تو یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں غالب رہنا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا یعنی جو دینی تحریکیں اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں کہ بھی آپ تو قرمت کریں غم نہ کریں پریشان نہ ہو اللہ آپ کے ساتھ ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غالب رہنا ہے غالب رہو گے ہم تو مسلمان کب سے مغلوب چلے آ رہے ہیں اگر آپ سیاہ کو سباک میں دیکھیں گے تو کہنے کو یہ آئیوں لذین آمنوں کا ورڈز ہیں لیکن اصل میں یہاں پہ صحابہ مراد ہیں اے وہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس کا صحیح تجمع یہ ہوگا او یو امانگ دی بلیورز او یو بلیورز امانگ دی صحابہ او یو بلیورز امانگ دی کمپینینز ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم خدا رہا اس کے میسنجر کو مان نو اگر نعیم کرو گے تو یہ سارے معاملات ہو جائیں دیکھیں ورڈ عام ہے اے لوگوں جو ایمان لائے لیکن عام بول کے خاص براد دیا گیا کون صحابہ اس کی آپ ایک اور مثال دیکھیں یہ تو اور زیادہ نمائیاں ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ تو آیت بہت زیادہ پورٹ ہوتی ہے ہماری دنوں کی طرف سے آپ نے شاید سنی بھی ہو یہ سورہ آل امران کی آیت ہے کہ اگر اس وقت کوئی ریورسل ہو گیا ہے اس وقت کوئی تمہاری بات نہیں چل رہی اس وقت اسلامی عظام قائن نہیں ہے اور باطل کی قوتیں جو ہیں وہ غلبہ حاصل کر چکی ہیں تو فکر مت کرو تم نہیں غالب رہنا ہے اگر یہ غلبے کی کوئی بات یہ نہیں ہو رہی جو انسانوں کے بارے میں عام کی جا رہی ہے یہاں پھر جو اقصیات کو سباہ کے وہ یہ ہے کہ یہ انکنتوں مومنین کا جو ورڈ ہے بیسکلی یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں یہ لوہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ ہمیشہ پرتر رہیں گے ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور ہمیں ہسٹری میں معلوم ہے کہ ان کو کسی نے مغلوب نہیں کیا اور they remain dominant یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں آئیت یہ آئیت ہی صحابہ کیلئے تھی اور وہ بات پوری ہو گئی کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار کی سٹوری بیان کر رہی ہے اسی زید میں یہ بات بیان کر رہی ہے لیکن اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اس کا ترجمہ آپ عام کر دیں گے جیسے کہ لوگ کرتے ہیں تو پھر اہل ایمان یہ سمجھیں گے جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی عام طریقہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا اسی طرح سے آپ یہ دیکھئے میں اس اگزامپل کو چھوڑا ہوں چونکہ یہ اگین یہ سمپل اگزامپل لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے جو آپ کے سامنے آ سکتا ہے اس آیت کے نتیجے میں اور وہ یہ ہے یہ آیت سورہ بکرہ میں آئیے کہ اب یہ دیکھئے یہاں اگین is a very important thing کہ آمنو کے ورڈ استعمال ہوئے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لیکن پتہ ہے یہاں پہ ایمان سے کون لوگ مراد ہیں منافقین جی ہاں کیونکہ وہ منافقین مسلمانوں کے فورڈز کے اندر تھے ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایک طریقہ اختیار کرو سب لوگ اور سارے کے سارے جو ہیں وہ سلامتی میں داخل ہو جاؤ سارے کے سارے اور سب حق کے بارے میں ایک بھئی اختیار کرو ولا تطبیو خطوات الشیطان اور ان شیعتین کے رستے پہنا چلو اس لیے کہ یہ شیعتین جو ہیں یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اب یہ جو ادخلوف اس سلم کافہ کہا گیا ہے یہ منافقین کو کہا گیا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی جماعت کا رویہ ایک ہونا چاہیے یہ نہیں کہنے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا کو مان رہے ہیں کچھ لوگ خدا کے ساتھ اس طرح دھوکہ واضح کر رہے ہیں نہیں آپ کا رویہ سب کے سب کا من حیصل جماعت یہ کیا سب ایمان والوں کو کہا گیا ہے سب اس طرح کرنی رہے تھے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جن کے اندر یہ ایک ڈیویلٹی پائی جا رہی تھی ان کو کہا گیا ہے کہ منافقین لیکن دیکھیں ورڈز ایمان استعمال ہوئے ہیں میں اگر اس کو ترجمہ کر دوں گا عام جیسے کہ میں نے یہاں کر دی ہے آپ لوگوں سے انبھانے کے لیے مجھے لگے گا جیسے میں دنیا کے تمام انسانوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی تمام ایمان والوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اسلام میں داخل ہو جو سارے کے ساتھ بھئی تو پہلے اسلام میں داخل ہیں تو یہ کیا بات ہی آیت جو کہہ رہی ہے یہ آیت بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کو کہہ رہی ہے یہ تمہارا کیا روئیہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے کچھ لوگ جو ہیں مسلمان ان کا روئیہ خدا کے ساتھ وفاہ کا ہے اور کچھ کا بے وفائی کا ہے نہیں تم سب کا روئیہ ایک ہی ہونا چاہیے یہ دیکھئے یہاں پہ منافقین براہ رہے ہیں اچھا یہ اسی طرح سے ایک اور اس کی مثال ہے کہ یہاں پہ بھی اصل میں اسی طرح سے آپ لگیں یہ منافقین براہ اور یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کرتے تھے یہ کافروں سے پینگیں بڑھاتے تھے تعلق استوار کرتے تھے کیوں جو سب نے نکالا ہے کہ دنیا کے سارے اہل ایمان کو یہ مخاطب پر کہا جا رہا ہے کہ کفار سے آپ دوستی نہ کریں مسلمانوں کے انٹرس کے خلاف اس لیے اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ ایک واضح حجت فرام کر دیں گے اپنے خلاف جبکہ اگر آپ سیاکو سباک نکال کے دیکھیں گے اور یہ خود آیت کا جو شان ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ اصل میں مراد وہ منافقین ہیں کہ جو دونوں طرف انہوں نے پینگیں بڑھائی میں تھے مسلمانوں سے بھی تعلق رکھ رہے تھے اور انہوں نے اہل کفار کے ساتھ بھی اپنے خلاف سے مرک دے گئے لفظ وہی ہے یاہیو اللہزین آمنوں لیکن تخصیص کس چیز کی ہے آمنوں کہہ کے کیونکہ ابھی وہ مسلمانوں کے فورڈز کے اندر موجود تھے ان کو الگ نہیں کیا گیا تھا تو اہل ایمان ہی تھے تو یہ کہہ کے ان کو مخاطب کیا اچھا آپ پاری نظرات ایک اور دلچسل چیز دیکھئے جس میں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آمنوں کا ورڈ استعمال ہوتا ہے لیکن منافقین مراد ہوتا ہے آمنوں کا ورڈ استعمال ہوتا ہے لیکن ایک خاص کٹیگری مراد ہوتی سارے اہل ایمان مراد ہوتا ہے اب یہ ایک اور متصال ہے کہ لفظ آمنوں استعمال ہوا ہے یعنی ایمان لانے والے لیکن یہاں مراد کون ہے کمزور مسلمان اس سے پچھلی آیت میں کون سے تھے منافقین یہاں پہ کمزور مسلمان مراد ہیں یا ایو اللہزین آمنوں لا تتخزو عدو بی وعدو باکم اولیاء یعنی ان کمزور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ہماملہ یہ ہے کہ تم نے میرے دشمنوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا ہوا ہے دیکھ نوٹ مای اینیمیز اور ایمان کے لوگ تھے کمزور ایمان کے لوگ تھے کیونکہ انہوں نے دونوں طرف رستے رکھے تھے کمزوری ایمان منافقین کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے منافقین they are just a step ahead یعنی پہلے وہ زوف پیدا ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کمزور مسلمان ایک step جب آگے چلا جاتا ہے تو وہی منافق بن جاتے ہیں یہ very closely related یہاں دیکھیں گے again the word is very common again the word is a general word کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا اس کا مطلب ہے سارے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں نہیں یہاں پہ وہ کمزور مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے جو انہوں نے دونوں سے رستے دونوں سے اس طور کی ہوئے تو یہ اشارہ ہے اسی واقعے کی طرف جس میں آپ لوگ سے جانتے ہوں گے خاطب اپنے ابھی بلپا کا جو واقعہ ہے جس میں وہ خط کا معاملہ تھا اور انہوں نے اپنا مراسم رکھے ہوئے تھے مشروش شکین عرب سے تھی تو یہ اس سے آکھ میں کہا جا رہا ہے اچھا اسی طرح سے آپ یہ دیکھئے کہ یہ سورہ محمد میں کہا جا رہا ہے یا ایو اللذین آمنو اتیو اللہ و اتیو رسول ولا تبتلو عمالکم یہاں پھر کمزور مسلمان مراد ہیں کہا جا رہا ہے کہ believers obey god and obey the messenger and do not let your labors go waste again this is not encompassing every single muslim not encompassing it's referring to certain section of the muslims who were there present in before the prophet جو کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اوپر سے ایمان لے آئے اوپر اوپر سے اطاعت کر لی اور اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو یہ بیت سنائی جا رہی ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو تمہارے عمال جایا ہوگے یہاں مسلمان کو کہا ہی نہیں جا رہا ہے یہ انہی کمزور مسلمانوں کو کہا جا اب دیکھئے word وہی ہے عام word وہی ہے عام لیکن مراد کون ہے وہ ایک خاص طبقہ مسلمانوں کا جو بہت ہی زیادہ کمزور تھا اس میں آپ کو ایک چیلنج آیت میں بتاتا ہوں جو آپ سورہ انفال میں دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر سلائی صاحب نے حل کیا ہے وہاں بھی آپ کو لگے گا ایک جگہ پہ جہاں spoils of war کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت تنبیہ کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تنبیہ میں شامل ہیں اس ڈانٹ میں شامل ہیں کیونکہ وہ آمنوں کے ورڈز آگئے ہیں لیکن انہوں نے سال کیا ہی بتایا ہے کہ یہاں پہ آمنوں کا ورڈ ہے which means believers it's not referring to the prophet and his companions it's again referring to weak muslim کیونکہ وہ اتنی سخت ڈانٹ ہے جو پروفٹ کو ہو نہیں سکتی بکوز میں وہ کام نہیں کیا تھا وہ آپ سورہ انفال کا وہ حصہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ وہ spoils of war کا ذکر ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جنگ مدر کے واقعے میں that's something you'll find out کیسے اس کو solve کیا گیا ہے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے just bear with me کیونکہ یہ ہے بہت امپورٹن تھوڑا سا اور اپنی last reserves کو ذرا جمع کر لیں تو یہ آپ دیکھئے کہ ایک اور category ہے یا ایہواللزین آمنوں وہ کیا ہے یا ایہواللزین آمنوں لا تقدمو بینہ یادی اللہ ورسولہی وطاق اللہ ان اللہ سمیون علیہ oh you who believe do not give preference to your opinion of the opinion of god and his messenger and keep bearing god indeed he heals and knows all اب یہاں یہ سورہ حجرات ہے جیسے ہی سورہ حجرات کو آپ پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو بدوی عرب تھے نا یہ وہ مخاطب ہیں یہ کیا کرتے تھے یہ اسلام کی بڑھتی بھی قوت کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے اور بڑے کمزور تھے یہ اصل میں یہاں پہ یا ایہواللزین آمنوں کہا جا رہا رہا ہے کہ اپنی آواز کو پیغمبر کی آگے آ رہا ہے نا لا ترفعو اسوا تکم کہ اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز بلند نہ کرو اور اپنے آپ کو پیغمبر کے آگے نہ لے کے جاؤ یہ انہی بیڈوینز کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن چونکہ وہ اسلام کی سیاسی طاقت کو دیکھ کر ایمان لائے تھے جس کسی رہا رہا ہے تو اب یہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہا وہ ہی جا رہا ہے یا ایہواللزین آمنوں لیکن سورہ حجرات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظرہ آ جائے گا کہ یہاں پہ وہ بدو مراد ہیں کہ جو اسلام کی طاقت کو دیکھتے ہوئی ایمان لے آئے تھے اگر دیکھیں ورڈ عام ہے جیسے ہی آپ یہ ورڈ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا ایسا یہ تو سارے اہل ایمان یا مخاطبیں نہیں یہاں وہ بیڈوینز مخاطبیں جو کہ آگے ہوئے تھے ایسا یہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ مثال ہے اور یہ اس طرح سے بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے خواتین وزرات کہ یہ وہ جگہ ہے قرآن مجید میں غالباً سورہ حدید ہے جہاں پہ کرسچنز کو اہل ایمان کہا گیا کرسچنز کو کہا گیا اہل ایمان یہ ذرا پڑھیں اس آیت کو سمہ کفائنا علی آسارہم بے رسولنا وکفائنا بے عیس ابن مریم با آتائناہو لینجیل واجعلنا پی قلوب اللذین اقتباؤ رعفتا ورحمہ ورہبانی اتنبت دعوہ ما کتبناہ علیہم اللہ ابتغاء رضوان اللہ فما رعوہ حق رعایتہ فآتائنا اللذین آمنوا منہم اجرہم وکثیروں منہم فاسقون اب یہ دیکھیں آیت کو پڑھیں یا ایو اللذین آمنوا تقو اللہ وآمنوا برسولہ یعتیکم کفائنی میں زحمت میں آپ اس لئے اندرتا ہوں کہ یہ حضرت مسیح کے بارے میں جیسوس کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ ساتس میں جسول مرافnnات ساتھ we this his Son of Mary exportek 하고 the gospel and put compassion and mercy in the hearts of his followers but monasticism they invented themselves we did not make it obligatory upon them however we did make it obligatory upon them to seek God's pleasure but they did not faithfully observe its bounds as they should have however those among them who adhere too faith we gave them the reward but most of them turned out to be disobedient اب دیکھیں کیا کیا گیا ہے Oh you who believe کیا ہے Oh you believe in Jesus have fear of God and profess faith in His Messenger یعنی جو آپ ایک پیغمبر پر ایمان لائے چکے ہیں وہ حضرت مسیح ہیں اب آپ اس پیغمبر پر بھی ایمان لے کے آئیے اب دیکھئے کہ یہاں یہ اللہ زینہ آمنوں کا ورڈز ہے Oh you who believe اس کا تجوہ یہ کروں گا ہے اے لوگوں کو ایمان لائے اللہ سے گروہ اور اس رسول پر ایمان لے کے آئے تو تجوہ سے بنے گئی نہیں یہاں یعنی already ایمان لائے چکے ہیں تو دوبارہ تو ہی نہ ایمان لائے سکتے یہاں automatically مراد ہے because Christians کا ذکر پیسے چلا آ رہا ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایو اللہ زینہ آمنوں بے عیسیٰ وہ لوگ جو عیسیٰ پر ایمان لائے چکے ہیں اور اللہ سے ڈرو اور اب اس نئے پیغمبر پر ایمان لے کے آؤ دیکھئے word وہی ہے اللہ زینہ آمنوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لیکن کون مراد ہے Christians were all can you believe this کہ قرآن میں Christians کو اس طرح سے اہل ایمان کہہ رہا ہے کہ وہ آمنوں بے عیسیٰ ہیں وہ ایمان عیسیٰ پر لائے چکے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ have fear in God and profess faith in His messenger اب یہ جو نئے پیغمبر آئیں ان پر ایمان لے کے آؤ تو خاتین حضرات یہ ہم نے دو مثالیں cover کی ہیں very quickly I am going to the third example یہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا چھٹی کی بھی آ رہی ہے تو اگر آپ کو ذرا سی مشکل ہو you can just go over this lesson again slightly میں یہ لمبا ہو رہا ہے لیکن just یہ آخری چیز ہے اس کے بعد you'll find کہ انشاءاللہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہے ابھی دیکھیں ہم نے تین چیزیں تخصیص میں ڈسکس کی ہیں ایک انسان کا word یاد ہے نا یا اس کو ذہن میں رکھئے گا کیسے انسان کا word variations میں سے گزرتا ہے بعض دفعہ پہلا انسان مراد ہوتا ہے بعض دفعہ مشرقین مراد ہوتے ہیں لیکن word عام ہے اس کے بعد ہم نے آمنوں کو اس دسکس کیا کہ بعض دفعہ آمنوں سے کمزور مسلمان مراد ہے بعض دفعہ کرسچنز مراد ہیں بعض دفعہ منافقین مراد ہیں تو دیکھئے نا word عام ہے لیکن اچھا بعض دفعہ صحابہ مراد ہے word عام ہے لیکن تخصیص نے پیدا کر دیا اس کے اندر تخصیص سے کیا مطلب ہے specify کرنا ایک خاص مطلب پیدا کرتی ہے اب ہم آخری مثال آ رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور یہ ارد کی مثال ہے ارد کہتے ہیں ارد کو زمین کو مثالیں کیا ہیں یہ دیکھئے تو یہ حضرت یوسف کی بات ہے حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں یہ سورہ یوسف کی پشکر نمبر آیت ہے جوزف سید میک می ان چارج اردھ سٹریجرز آئیو لینڈی گارڈ دیم آئیو لینڈی گارڈ دیم اور میں وہ آدمی ہوں جس کی پاس علم ہے اس حفاظت کرنے ٹھیک ہے اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری دنیا کا مجھے انچارٹ بنا دو یعنی تجمعاتوں پر یہ ہوگا کہ مجھے پوری زمین کا زمین کا ورڈ استعمال ہوگا نہیں آٹومیٹکلی تخصیص میں کھڑا گیا ہے یہاں مراز سرزمین مصر ہے لیکن ایجپٹ نہیں کہا گیا ارز کہا گیا کس زمین کا جہاں پہ ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ حضرت یوسف جو ہیں وہاں دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا مجھے اس زمین کا انچارٹ بنا دو الارد سے مراد غلط ہوگا اگر میں کہا ہوں اردھ سٹریجر یہ ترجمہ آپ کے سامنے میں کروں کہ میکنی انچارج آف در اردھ سٹریجر یہ غلط ترجمہ ہوگا اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا جس میں میں کھڑا ہوں لیکن ورڈ الارد استعمال ہوا ہے اردھ کا مطلب ہے اردھ آپ کوئی آدمی اس کا ترجمہ ہی کر دے کہ اردھ یوسف نہیں کہا تاکہ سائز زمین کا انچارٹ بنا دو کہ یہ غلط ہوگا دیکھیں لفظ تخصیص میں کھڑا ہوا ہے لفظ الارد استعمال کیا گیا مراد مصر ہے مراد ایجپٹ ہے ایک اور مثال دیکھئے یہ قرآن مجید میں مشرقین کے حوالے سے بہت اور وہ کیا ہے کہ اب یہ کیا ہے یہاں اردھ سے کیا مراد ہے یعنی اردھ کو بارڈر سے اللہ تعالیٰ ریڈیوز کر رہے ہیں نہیں یہ مراد یہ ہے کہ مشرقین مکہ جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا گھیرہ تنگ کر رہے ہیں یہ جو مکہ کی سرزمین ہے اس کے بارڈرز کو تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں we are closing in upon you اس کا ترجمہ ہی کریں گے we are gradually reducing the earth from its borders تو مطلب ہوگا کہ ساری دنیا جو ہے وہ ہے اور آہستہ سے اللہ تعالیٰ پر تنگ کر رہے ہیں اور قریب آرہے ہیں تنگ کیا مطلب ہے نیروڈاون کر رہے ہیں نیروڈاون کرنا ہے اس چیز کی مثال ہے کہ آہستہ آہستہ گاڈ is is taking to task taking them to task اور ان کی سرزمین کو کام کر رہے ہیں یعنی مراد کونسا ہے سرزمین مکہ تو میں ترجمہ ہی کروں گا کہ do they not see we gradually reduce the earth from its borders تو یہ ایک نونسنسیکل سی اس کا بات ہو جائے گی صحیح ترجمہ کیا ہوگا کہ do they not see we are gradually reducing this territory of مکہ from its borders کیا ہے we are closing in upon them لیکن ورڈ الارد استعمال کیا ہے مراد مکہ لے لیا گیا کیونکہ مکہ کی سرزمین کی زمین تنگ کی جا رہی تھی مشرقین پہ it was not all the people of the earth اور آخری مثال آپ یہ دیکھئے یہ بہت انٹرسٹنگ مثال ہے یہاں پہ پھر ارد کا لفت استعمال ہوا ہے یہ مشہور آیت ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ پاک ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ذرا سمجھ لیجئے یہ آیت ہے محاربے کی آیت ہے یہ سورہ مائدہ میں آئی ہے اس کے الفاظ کی آئیں انما جزاؤ اللذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون پی الارد پسادا ان یقتلوا ویسلبوا و تقطعیدیهم وارجلهم من خلاف او ینفو من الارد ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرات عذاب و نظیم اللذین اطابوا من قبل ان تقدروا علیهم فعلموا ان اللہ غفور ورحیم اگر آپ الارد کو proper translate کریں یہ punishments محاربے جو محاربے کی guilty کیا punishments ہیں the punishments of those who wage war against god and his messenger and strive to spread disorder in the land are to execute them in an exemplary way or to crucify them or to amputate banish them from the earth کیا مطلب ہو ہے دنیا سے باہر نکال گیا جائے نہیں جس سرزمین پہ جرم ہو ہے اس سے exile کر دیا جائے سمجھ آگی نا یہ چار بڑی سزائیں بیان ہوئی ہیں چو چوتی سب سے کم سزائے وہ کیا ہے کہ ان کو زمین بدر کر دیا جائے تجربہ نکلے گا دنیا ہی سپیش دیا جائے دنیا ہی سپیش جائے سپیش کیا بانیش دنیا یہ مراد نہیں مراد یہ جس جگہ انہیں جرم کیا ہے they should be exiled from their place and sent to a new place as a punishment بہتر exile punishment بہدر شاہ زفر exile میں رہے ہیں بہت سوارے اور لو exiled میں رہے ہیں as a punishment تو یہاں ہی بتایا جا رہا ہے کہ least punishment for such people is just push them off from their own land and make them settle into a new land as a punishment بہتر یہ ہے آپ دیکھ لیجے آج کی گفتو میں آپ ختم کرتا ہوں کہ کتنا important ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کے جو اندر باتیں بیان ہوئی ہیں وہ تخصیص میں کھڑی ہیں they have a certain element of specification so what will you do you will actually end parenthetical sentence کو پڑھا جس میں نے بتایا کہ وہ ایک on the spot کومنٹ ہوتا ہے دوسرا اسلوب ہم نے کیا پڑھا تذمین تذمین کیا ہوتی ہے جس میں خدا اپنی بات کو کسی پچھلی بات میں ملا دیتے ہیں اور ایک کلام میں خاص طرح زور پیدا ہو جاتا ہے اور تیسری ہم نے یہ چیز پڑھی کہ دیکھئے کہ ورڈ کتنے عام ہوتے ہیں کتنے زیادہ جنرل ہوتے ہیں لیکن کتنے سپسیفک ہوتے ہیں انسان کا مطلب ہے سارے انسان مراد ہوتے اللہ زینا آمن ہوں کو ہم نے دیکھا ایسے لگا مراد سارے اہل ایمان لیکن کبھی منافقین مراد ہوتے کبھی مراد ہوتے کبھی کمزور مسلمان مراد ہوتے کبھی صحابہ مراد ہوتے اور کبھی واقعی سارے مسلمان مراد ہوتے آپ نے دیکھا کہ کتنی ایمپورٹن چیز ہے اگر آپ کو یہ الیف لام کی کونٹیشن نہ پتا ہو اور آپ کو اندازہ نہ ہو بکھ دیف میں سمجھیں گے یہ پرپس یہ ہے کہ فرائی اپروچ کی ستائل کو اپریشیئیٹ کریں اور جیسے میں کہا شروع میں اپنی زبان میں موجود آپ کو تظمین بھی اپنی زبان میں نظر جائے جس میں ایک بات کسی کی بات میں آپ بات کر کے بات کو ایک اور دگا پہنچ آرہے ہوتی آپ بھی آن دی سپورٹ کامنٹ کر رہے ہوتی آپ بھی جب کہہ رہے ہوتے ہیں سب دنیا کے سب نہیں بلکہ خاص سب 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 خاص آؤ دنیا کے سب سب اپ پاہ رہے سب سو بہت شکریہ Dr. شہزاد اس سے پہلے کہ ہم live Q&A کا شروع کریں Just two quick announcements as you said earlier کہ next Sunday class نہیں ہیں تو وشنگ ہیپیئرین challenge to everyone secondly our request to participants کہ please housekeeping rules جو کہ chatbox میں diے گئے ہیں ان کو ایک دفاع پیس go through کیجئے so keeping it short and sweet let's move to the question and answer session پہلا سوال ہمارے پاس جنید سے ہے جنید پیس اپنا سوال پوچھئے اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آج بات کی ہے وہ بیسیکلی تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن کو آپ نے کانٹیکس میں سمجھنا ہے اگر اس کے باہر نکل کے کریں گے تو وہ آپ غلط سائٹ پر نکل جائیں گے تو یہ اسی کے اندر یہ تین چیزیں جو آ جاتی ہیں چاہے وہ جملہ مترضہ ہے یا تزمین ہے یا تخصیص ہے تو یہ کیا میں صحیح سمجھا ہوں پہلے کہ کانٹیکسٹ is more important رہا دن یہ جو اصلاحات ہیں یہ جو چیزیں کانٹیکس سے آگے کی ہے یہ یہ ہے کہ جو سٹائلسٹکس ہے کانٹیکس تو یہ ہے کہ پیچھے اور آگے بات کیا بیان ہوئی ہے یہ ہے کہ بات بیان کیسے ہوئی ہے کیسے ایک ہے بات کیا بیان ہوئی ہے اور ایک کیسے ہوئی ہے یہ کیسے کو زیادہ explain کرتا ہے یعنی کانٹیکس تو ہے نا کیا یہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو اس میں کیا لٹری تصالیف لے کے آ جاتے ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو جنرلائز سمجھ لیتے ہیں وہ بات ٹھیک آپ حد تک کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں باز دفعہ کانٹیکس سے بھی آیاں ہو جاتی ہیں لیکن باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کانٹیکس کو اگر آپ نے بریسپ کر بھی لیا ہے تو اگر آپ نے یہ سٹائل کو اپریشیئٹ نہیں کیا تو آپ نیرو ڈاؤن نہیں کر پاتے ایک مطلب کی طرف آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کانٹیکس تو یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ بھی مراد ہو سکتا اس لیے کہ وہ سٹائل سٹکس کے اندر سٹائل کے اندر ایک سے زیادہ باز دفعہ گنجائش نکل آتی ہے اس پہ جہا سے کانٹیکسٹ is basically building up what you are saying but the manner in which you are saying جو انداز ہے وہ over and above that ہوتا ہے اس کی اپریشیئیشن کے نتیجے میں آپ بالکل اس زگاہ کے پہنچ جاتے ہیں جس کو ہم نے لازت ٹائم سٹی کیا تھا کہ تعویل واحد یعنی ہم قرآن کی پھر ایک تعویل پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بات کرنا سوچی ہوگی ہم اس تک پہنچنے کے پھر قریب ہو جاتے ہیں جی وہ جس طرح آپ نے مثال دی تھی وہ سورہ لقمان کی تو اس میں آپ نے اس کو تضمین کے اس میں زمرے میں رکھا تھا کہ وہاں پہ اللہ نے انسرشن کی ہے لقمان کی بات کے بعد جہاں پہ وَسَعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي کی بات ہوئی ہے تو وہ کانٹیکس نہیں سمجھا جاتی ہے کہ وہ خود دلپان بات نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس کو تضمین میں رکھا لیکن کئی تفاصیر میں اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانتھیکل سنٹنس ہے تو اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا بعض تضمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی نویت میں پرانتھیکل ہوتی ہیں لیکن ایک باریک فرق یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے جنرلی میں کہہ رہا ہوں اسٹیپشنز ہوتی ہیں جو پرانتھیکل سنٹنس ہوتے ہیں یہ پشلی بات پر تبصرہ ہوتے ہیں یعنی پشلی بات کو روک کہ کوئی جیسے اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں تضمین میں پشلی بات کو روک نہ مقصود نہیں ہوتا پشلی بات میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے ایک بڑا باریک سا فرق ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو مثال دی مریم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو ان کی والدہ بڑی حتران ہوئی کہ میں تو بیٹے کو ایکسپیٹ کر رہی تھی اب یہ پشلی بات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جو میں نے تمہیں دیا یہ میں ہی جانتا ہوں میں نے تمہیں کہا دیا یہ بیٹی اس بیٹے سے بڑھکی ہوگی اب یہ خدا پشلی بات پہ کومنٹ کر رہے ہیں لیکن تضمین میں کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں لکمان والی جو مثال اگر آپ لے لیں تو اب انشرک اللہ ظلم النظیم کہہ کے لکمان تو رکھے اب وہ اپنا حق بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے والدین کے بعد اپنے والدین کی خدمت کر دی اللہ کے بعد اپنے والدین کی خدمت کر دی اب یہ خود کہنا تھوڑا سا ہوتا ہے اپنے بارے میں کرنا یہاں بات کو رکا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو یہ کرا اور جیسے یہ تضمین ختم ہوئی ہے تو وہ رزیم کر لیا اللہ تعالیٰ وہ حضرت اللکمان کی چیز میں تضمین بیسیکلی ہوتی ہے کہ it is furthering the discourse which is already there whereas the جمعہ مہترزا is a comment on the past بہت شکریہ اگلا سوال ایشا شیخ اوچین ایشا شیخ جی sir the alif laam section اس میں تھوڑی سی کنفیشن ہے it seems so one's understanding is that if it's a divine book then all readers should come to same conclusion but this book is highly interpretation based so really آپ کی ہدایت یا گمراہی is dependent آپ نے کس کی تفسیر یا کس کا ترجمہ اٹھایا ہے so is do we have this feeling because a lot is lost in translation because we are not reading the book in its original language or is this book really heavily based on interpretation thank you so this is the easiest of all books اس میں اتنی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک ٹاپر ٹرانسلیشن اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے لئے کافی ہے یہ وہ نوانسز ہیں کہ جو اگر آپ نے قرآن کو اچھی طرح سمجھنا ہے خاص طور سے ترجمہ والے قرآن کو ترجمہ جو ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہے لیکھیں ہم عربی زبان میں جو بچانے کی Antwort کے لئے قائم مقاوم ہوتا ہے اٹھو کے معتر جمہ ہیں وہ اللہپ کو ہر جگہ درکتے تھے ترمان بچانے بتاین چیز انجم سے آل طائپس گاری آل آئیم جب کہ اللہم آمراکہ روان روانید کیون ڈییپ گلو اس طرح کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ انسان ہے جبل اس کو آپ کیا رہت resist pops یہ ترانسلیشن کا زیادہ مستہ ہے جن لوگوں نے ترانسلیشن میں علی فلام کی رائت نہیں کی وہ دے اندابت ترانسلیشن اندرین کی ترانسلیشن ایک سورٹ اپنے ویڈیس چیز ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح مجھے لیکن اگر آپ اس کو صحیح ترمہ کر دیں گے جیسے میں نے اس کی بہت 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 مثالیں دی ہیں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی ظاہر ہے کہ ان کی جو کلاسک عربی تھی وہ بھی بہت زیادہ قرآن میں تھی قریب تھی اگر چیز آخر ہے لیس دن دیکھیں تصویر کی جو حرمت کی حدیثیں ہیں نا یا سرٹن نیریٹیز اس سے کہ تصویریں جو ہیں وہ ناجائز ہیں آپ تصویر نہیں بنا سکتے تو وہاں پہ دیکھیں الفاظ آئیں تلکس سور آزہ سور وہاں پہ اشارہ کر کے الفلام نے یہ بتا دیا یہ تصویریں اس طرح کی تصویریں جو پوجی جاتی ہیں وہ ممنون ہیں وہ الفلام ہی ہے جو ہاں پہ exactly آپ کو سپتیفائی کر رہا ہے تو اصل میں یہاں پرابلم صرف یہ ہوئی ہے کہ اردو اور انگریزی کے مترجمین نے الفلام کو جب تجمع کیا تو ایک جنریک تجمع کر دیا بعض دفعہ وہ اپنی ایکسیجیسز میں تصویر میں وہ بازے کر دیتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے الانسان سارے الناس started to be interpreted as all mankind all types of people تو یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ it's just a question of differentiation لیکن again this is a sort of a nuance ایک چھوڑی سی depth میں جا کے سمجھنے کی چیز ہے اگر آپ اس کو نامی سمجھیں پرز کیجئے جسے صدیوں سے لوگ ترجمع کر رہی ہم کو نہیں کر پتا تو قرآن کی جو بیسک ہدایت ہے کہ آپ کو خدا کے آگے حاضر ہونا ہے اپنے عمال کی بنیاد پہ جواب دائی کرنی ہے اور آپ کے عمال جو ہیں وہ یہ اور یہ ہیں تو اس میں تو قرآن is absolutely clear اور وہاں پہ کوئی دورائے نہیں ہے یہ صرف وہاں جہاں پہ آپ کو غور کر کے باسیدوں پہ خاص طلب لینا ہے جہاں پہ you are advanced of the قرآن جہاں پہ you would like to go deeper into the قرآن یہ ادھر کے شئول ہے thank you sir thank you next is احمد چویب سر میرا کوئیسٹن تھا کہ اگر اگر کلیر کرنا ہوتا کہ یہ الفلام تخصیص ہے تو اللہ میہ آسانی سے حاضر یا حاضر یا حالی یا حالی یا حالی یا حالی یا حالی یہ سوال تو اللہ میہ سے بنتا ہے تو یہ آپ کر لی جائے گا جب آپ خود موقع ملے لیکن دیکھیں بات یہ کہ یہ ذہن میں رکھی ہے کہ الفلام خود ایک طریقہ تخصیص بیان ہوتی ہے کیونکہ یہ طریقہ ہمیں ترجمین کر کے سکھایا رینا چاہتا تو آپ اجنبی لگ رہا اگر آپ اچھی عربی کھنے کے لئے کلیے کلیے دیں گے اور وہاں پہ جنسٹرکٹر ہے وہ کلاسکل ایرپک سے واقع ہوں گے وہ آپ بتائیں گے دیکھئے کہ یہ الفلام ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز سامنے رکھ امیجن کر رہے ہیں باز دفعہ آپ مخاطب کے اندر چیز مشترک ہوتی کومن ہوتی کومن باتوں کو آپ ریفور کر رہے ہوتے کس 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 پہ تو اچھے جو عربی کے ساتھ جانتے ہوں اور میں کہوں خدا کس امید ہم شکریہ کس 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 امید ہو کس جس کی ترانسلیشن کچھی بھی باتتی ہے and we will surely test you with something of fear and hunger and a loss of health and lives and foods but give good tidings to the patient اب میرا question یہ ہے کہ یہ ورس ہم normally especially جو لوگ got trauma سے گذرتے ہیں یا جن کے ساتھ جن کا کوئی جاننے والے کی وفاعت رہے کی ہے تو اس ورس کو برائی inspiration لے کے چلتے ہیں تو آپ کے اس concept سے تو مجھے لگ رہے کہ یہ ورس پیسیفکلی ان لوگوں کا test تھا ان لوگوں کے لیے addressed ہے جو اس time میں ایک خاص situation میں تھے اور جس طرح کیا ہم ابھی پچھلے لیکچرز میں study کرتے بے آرہے ہیں کہ قرآن جو ہے specific لوگوں اور actors related بات کر رہا تھا کرتا ہے تو یہ ایک بڑی specific situation میں specific believers specific group of people کے لیے ورس ہوئی isn't it ایسا ہی ہے یہ صحابہ کے لیے ہے اور دیکھیں نا اس کو اللہ تعالی نے stress سے کہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ الْخَوْفِ ہم لازمان تمہیں عزمان کے رہیں گے اور اس قدر عزمائیں گے کہ جو قرآن کے دوسری جگہوں پر آگیا کہ زلزلو آپ ہل جائیں گے اور پھر جو ورڈز استعمال گیا کہ نَقْسِمِ الْحَمْوَالِ وَلْأَنفُسِ وَسْتَمْرَاتِ یہ عزمائشیں تم پہ نہیں آئیں تو اللہ تعالی یہ کرتے ہیں کہ جیسے کفار کو سخت عزمائش سے گزارتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آئیں ان کے بہت سارے ان کو ٹیسٹ پہ گزارتے ہیں تو اہلِ ایمان کو بھی وہ مزید نکھارتے ہیں ان کا مزید تسکیہ ہوتا ہے کہ ان کو عزمائش سے گورا جاتا ہے کیونکہ عزمائش کیا کرتی ہے آپ کو مزید مذکہ کرتی ہے مزید آپ کے اندر بہتری پیدا کرتی ہے یہ بہتر پرسن کیونکہ عزمائش کیا کرتی ہے یہ نا ماننے والوں کی عزمائش زہر ہے یہ ہے کہ وہ ان دلائل پر ایمان دے کے آئیں اور ماننے والوں کی یہ ہے کہ وہ کچھ مشکلات کا مقابلہ کریں جن مشکلات کے باوجود وہ اپنی مصیبتوں پر پرسیویر یعنی اپنی جو حالات ہیں ان سے ان میں ڈگ نہیں ڈالیں گے they'll not lose patience or lose hope but still persevere and remain steadfast کی کہ ڈاکٹر یہ تو میں سمجھ آگے ملگی بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہم نے کہا کہ صحابہ کے ٹیسٹ سے لیٹھ بات تو بھی کہ ایک آم انسان اس کو جنرل ٹرمز میں کس طرح انسپریریشن لے گا اس بات کی وہ تبھی دیکھا کہ اس موقع پہ صحابہ ایڈریس تے کیونکہ وہ اس ٹرائل میں ڈالے گے لیکن ایک آم انسان وہ اسرہ سے لے گا ایکسٹرارڈنری لوگتے ہیں میں تو آم آدمی ہوں میرے پہ کیوں اس طرح کی سچویشن اللہ میں نے ڈال دی اسٹرہ نہیں وہ دیکھیں اس طرح سے لے گا کہ اس آزمائش کی آیتیں ہمارے لئے الگ سے موجود ہیں زمین اور موت کا کارخانہ آپ کو اس لیے بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ آزمائش کرے وہ آزمائش کے مفلے طریقے ہیں صحابہ کی آزمائش دو چند تھی وہ سخت تھی وہ آیت وہ ہے جو بیان کر رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ کی آزمائش نہیں ہو رہی وہاں آپ صحابہ کی آزمائش اور ان کا آزمائش میں پورے اترنے پر آپ کا سر جھومے گا کہ کیسے سختیاں انہوں نے جیلی دیکھیں نا حضر بلال کے ساتھ کیا ہوا ان کو تبتیوی ریت پر لٹایا گیا امار بن یاسر کے بارے آپ کو پتا ہے نا ان کی چاروں لمز کے ساتھ اپوزٹ ڈائریکشن میں اونٹ بان دیا گیا ان کو دڑا دیا گیا اور ان کی لاش کے چپرے ہو گئے یہ تھا صحابہ کو پیش آیا ان کی آزمائش کا قانون دو چند تھا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزمائش سے نہیں گزریں گے ہمارے لئے اور جگہوں پر آیتیں موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زندگی کو آپ کو بنایا اس لیے کہ آپ کو آزمائش آزمائش بازدفہ سخت ہوتی ہے بازدفہ پیسے دے کے یا آپ کو فراوانی میں آزمائش ہوتی ہے بازدفہ غربت کی جگہ آزمائش ہوتی ہے وہ آزمائش کے طریقے تبدیل ہو جاتے ٹھیک اس وجہ سے دو الگ چیز ہیں چلے تھنکیو 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 سو مچ فہد آپ سوال پوچھے جی تھنکیو میرس خازل سلام علیکم سلام اچھا میرا سوال تخصیص سے متعلق ہے کیونکہ چیٹ میں بہت بار دسکس ہو رہی تھی تخصیص سے مراد تو پہلا تو پسشن یہ ہے تخصیص کو آپ لگوی طور پر کیسے ڈیفائن کریں گے کیا یہ تخصیص صرف ایڈریسیز کے لیے ہوتی ہے یا یہ تخصیص وہ کانٹنٹ کے لیے بھی ہوتی ہے اور تخصیص ٹاپک کے لیے بھی ہوتی ہے تو تخصیص کو آپ کیسے ڈیفائن کریں آج تو ہم نے اس تخصیص کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو عام طور سے جنریک ناؤنز کے بارے میں ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں نا عام طور سے عام بول کے خاص براد لینا وہاں دیکھیں نا عام ورڈ استعمال ہو رہا انسان میں کہوں کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے تو اگر اس ورڈ کو میں استعمال کروں گا ایک سنس میں تو میری مراد یہ ہوگی کہ سارے ہی انسان ناشکرے ہیں لیکن اگر میں کہوں گا یہ انسان کتنا ناشکرہ ہے اصل میں آپ یہ مراد ہو جائے گی کہ ساری انسانیت میں سے ایک کیٹیگری کو میں کہہ رہا ہوں تخصیص سے مراد یہ ہے you use a general word but you imply a specific subset a specific category among that general group اب یہ کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب کہنے کو تو اس کا مذہب ہے کہ سارے کے سارے ایمان لائے ہیں لیکن اصل میں کرسٹین مراد ہیں word general ہے connotation specific ہے اب یہ کہا گیا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا انچارج بنا دیں زمین کا خزانہ زمین general word ہے نا بولا زمین کیا ہے مراد ایجپٹ لیا گیا مصر مراد لیا گیا اس کا مذہب ہی ہوتا ہے کہ لفظ جنرل ہے مراد سپسیفک جی 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 ہا رمزان you are next پلیز اپنا سوال پلیز اپنا سوال پلیز اپنا سوال پلیز اپنا سوال سلام علیکم سر میرا قویسٹن ہے آپ نے جو آیت کوئت کی نا یا یو اللہ زینہ آمان اتھلو فیس سلمی کاف روالی سر آپ کا کہنا ہے کہ وہ ہائپوکریٹس کے بارے میں ہے لیکن آج ہم لوگ بھی دیکھیں تو جیسے ایک مسلم ہے تو آفتر شہادہ وہ کمیٹی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی زندگی اقارڈنگ اسلام ہی گزارے گا تو آج ہمارے بھی اگر اول زمین آسماان کا فرق ہے تو یہ بھی ہائپوکریسی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کہا اور آپ کر کچھ رہے ہو اور دوسری بات میری اسی سے کنیکٹی ہے اسی سے کنیکٹی ہے جسے آپ نے یہ ساری آیات بتائی تھی تب کے ٹائم کے لیے تو سر اگر اس طرح سے ہم لوگ ڈیوین کریں قرآن کی تو ایسے تو ہائپوکریٹس ہو گئے یا مشرقین عرب ہو گئے پھر اس کے بات وار والے معاملہ تاج نہیں ہے تو ہمارے لئے کیا ہے ایک لمبی لسٹ قرآن کی اسی میں جا رہی ہے تو میں نے اس لئے لیکچر دیا تھا اگر آپ نکال کے سن لیں اس کا موضوع یہی تھا بتانے کے لیے ہمیں پتا چل جائے کہ خدا ون تعالیٰ کی طرح سے جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ ان کے آخری پیغمبر کی جو پیچنگ مشن تھا ان انظار کا مشن تھا اس کی ایک سٹوری ہے اس کی کہانی ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے اگر آپ قرآن کے اس ٹاپک کو سمجھ لیں گی تو آپ کوئی دکت نہیں پیش آئے گی اس لیے کہ چل جائے گا چیزیں ہیں جو پروفٹ کی بیان ہو رہی ہیں ان میں سے بعض وہ چیزیں ہیں جو آپ پر بھی امپیکٹ کرتی ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو خدا کے پیغمبر ہونے کے ناطبہ ہونے ہونے تو یہ وہ چیزیں جس کو خدا تعالیٰ نے آپ کے لئے چود کیا ہے ہدایت جو بہت بڑا حصصہ ہدایت ہر انسان کے پاس موجود ہے رائٹ اور رانگ کے بارے میں آپ کا زمیر گواہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہنمائی چاہیے جیسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پریسٹش کیسے کریں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیسے ورشپ کرنی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ آپ بہت دفعہ ہوتا ہم چیزیں بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ دیں اللہ تعالیٰ کی سکیم یہ ہے کہ وہ ہدایت کا سبتر اسی پیس آپ کو دے کے بھیجتے ہیں جس بہت سمال پورشن ہے جو آپ کو گائیڈ سکتی اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا جو اپنا موضوع ہے وہ اصل میں یہ بتانا ہے کہ آخرت میں آپ کی اکاونٹی بیلیٹی ہونی ہے اس اکاونٹی بیلیٹی کی زندہ مثال ہیں جو تاریخ میں پیش آئے جس کو ہونا ہے آخر میں اس کو سامنے رکھ کے لیس دیز آف جیز آف جیز ہیں جو آدم آخرت میں ہو قرآن کا انداز یہ ہے قرآن نے اس ٹائل کیا تو یہ تھا جو میں نے کوش کی تی کرنے کی آپ یہ چونکہ جنرلی اندرس نہیں کیا گیا قرآن مجید کوئی کسی کتاب کرا دے دیا گیا جو ہر آیت میں ہر بات بیان کرتی ہے جو کہ خلاف ہم جاتی ہے جنرلائز ہو جاتی لیکن بعض جگہ نہیں ہوتی جیسے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو رسول کے ساتھ خاص ہیں میں کوش کی بات درہا بریف پیش کروں لیکن اپنی خدا ہمیں ہمیں خدا تعالیٰ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا ہمیں کون کر رہا رہا اس لئے ہپاکرسی کا تعلق دل سے ہے آپ دل میں کیا ہیں کسی کو ظاہر میں دیکھ کے ہمیں ہپاکرسی پتوا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی بات صحیح سمجھ نہ ہو اس سے ظاہر صحیح نہ ہوئی ہو ذہن میں رکیقہ کہ ہپاکرسی یا معاملہ ہے ہمیشہ دور نبوت میں خدا ون تعالی سپیسی پائے کر دیتے یہ انسان حتی رسولوں کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ سپیسی پائے کریں کیونکہ ہپاکرسی کا تعلق دل کے حالات خدا ہی جانتا ہے جن کو ہپوکریٹس قرار دیا گیا نبی صلی اللہ صلی اللہ میں ان کو بھی خدا نے خدا نے پیغمبر کو یہ وہ لوگ ہیں آج ہم کسی کو اس لقب سے ہمیں نہیں پکار چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ شخص اگر اوپر سے کچھ کہ رہا ہے اب یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ کے کال مقصد نہیں لیکن ہمارے اپنے لئے تو یہ گائیڈنس ہے کہ ہم خود ہائیپوکریٹ ہم خود سوچیں یہ تو ہے اس لئے میں کہ رہا رہا ہوں لیکن خاص موقع اور محل میں بات کر رہے لیکن اس موقع اور محل کے نتیجے میں کچھ رانمائی آپ کو مل رہی ہوتی یہ تو انڈیریکٹ ہدایت موجود ہوتی لیکن اس کو اگر آپ ریلائز کریں گے تو آپ اندازہ ہوگا کہ انڈیریکٹ ہی ہے اور اس انڈیریکٹ ہونے میں بھی اس دیڈکشن میں کتنا نہیں دونوں میں خلاف ہو جائے اس لیے کہ وہ خاص قوم کیلئے تھی آپ اس انڈیریکٹ کچھ میسج کر رہی سٹریٹمنٹ ہے کہ قرآن سارا کا سارا ہدایت ساری سارے قرآن سے ہمیں گائیڈنس ملے گی پھر اگر اس طرح سے اس کو ڈیوائیٹ کیا جائے اگر سپیسیفیک دیکھا جائے کہ وہ آیات ان کے لئے ہیں اور ہم لوگ کے لئے کچھ جیفرنٹ ہے اس میں سارا سارا سمجھے گا کہ آپ حساب چکایا نہیں جائے گا آپ حساب صرف ڈیفر کیا جا آخرت بہت ڈیریک پرامنمائی اس کا صرف تعلق اس کو سنجھے کیسے ہم تینک کیو سو مچ ای گوڑ تینک چکریہ بہت شکریہ نادیا آزاد آپ نیکس پریز اپنا سوال پوچھئے السلام بات کیسے آگے بڑھتی ہے جس میں تمسیل کا ذکر آپ ہے تو کیا تمسیل بھی ایک انسرشن کی اگزامپل ہے یا نہیں نہیں تمسیل تو انسرشن نہیں نہ ہو سکتی تمسیل تو پسلی بات کو کلیریفائی کر رہی ہوتی ہے وہ ایک سیل خود ایک ٹول آف لیٹری آپ کہلیں دیکھو ہم یہ کر رہے یہ کر رہے اور تمہارے اس کرنے کی مثال یہ ہے وہاں پسلی بات کو سمجھانے کے پیشن ازر ایک سرشن تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اصل میں کسی مقالمے کے اندر اپنی بات ملا دیتے ہیں حضرت لکمان اپنی بات کر رہے دونوں ڈسٹنکٹ ہیں جنبلہ مہتزا بھی اور تذبین کے فرق ہے تمسیل سے لیکن اس میں بھی ایک کائن آپ میں بتایا تھا کہ وہ ایڈیشن اندر سنس کے لنک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیز بیچ میں سمجھا کہ اگلی بات پہلی بات سے پھر لنک ہوتی سکتے ہیں کہ کلام کی لنک ہے اس میں ایک طرح ہی ہوتی ہے لیکن وہ خود ہے وہ آپ سے فرق ہے اور ایک آپ نے سورہ ذرخف کی اگزامپل دی ہے اس میں آپ نے چیزیں انڈر لائن کی ہیں میرے پاس سامنے کیونکہ اگزامپل نہیں ہے تو اگر آپ سکرین دکھا سکتے ہیں تو شاید زیادہ کلیر ہو دیں اس کے بعد بھی جو بات ہو رہی ہے دیکھنے میں یہ ہی لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اگر نہیں ہے کیا آیت نمبر ہے آپ نے تو 43 آپ نے سورہ نحل اس کو کہا تھا لیکن پھر آپ نے کہا نہیں یہ سورہ ذرخف آپ آیت نمبر دیں آیت نمبر کیا نائن ٹو سکسین آج یہ تو بلکل واضح ہے کہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے یہ پہ آیت ہے یہ جس پیچھے سے آگے بڑھ ہے تذبین کی حصہ ختم ہو گیا ہو ہے یہ جو اس سے پہلے تذبین کا حصہ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بہت علم والے ہیں جو بہت قدرت والے ہیں اب اتنی بات انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا جو علم والے جو قدرت والے وہ یہ کرتے ہیں یہ بات خدا کر رہے ہیں یہ خدا کی بات ختم ہو جاتی ہے اب یہ اصل خدا ان کی بات نکل کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خدا کا جز بنایا ہوا یا خدا کا ایک پارٹ وہ سمجھتے ہیں یہ اب وہاں پہ یہ جو تذبین کی آیات ہی ختم ہو چکی ہوئی یہ کلام پیچھے سے دوبارہ سے آگے بڑھ رہا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے غور کریں یہاں ایسا نہیں اللہ اللہ نہیں ہوتا جب میں یہ کہ رہا ہوں کہ اللہ بول رہے ہیں تو خدا خدای کلام ہے جو صادر ہو رہا ہے فلان کی زبان سے یہ خدای کلام ہے جو ختم ہو گیا تذبین کی آیات اور وجال اللہ من عباد جز اور نیریشن نیریشن ہو رہی تھی قرآن میں ایسے بھی تو خدا نیریٹ کر رہے ہوتے اس لیے میں نے آپ جز رہی تھا کہ قرآن is a book of dialogues embedded in narration یعنی narration چل رہی ہوتی ہے درمیان میں dialogue آ جاتا ہے narration چل رہی ہوتی ہے اور dialogue کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اب یہ original narration ہے جہاں پہ کلام مل جاتا ہے تو یہاں جو ایڈیشن تھی نا جو خدا کی طرف سے اس کو ہم شان کلام کہتے ہیں جس پہ خدا صاحب میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام بھی کھ بار بار یہی وہ ڈپھ ہے یہی وہ موارسط آپ کو پیدا کرنی ہے آپ اس کو بار بار پڑھیں اور ضرور ہماری تینوں ساتھ ہزہیں پرائی صاحب سلائی صاحب اور غامری صاحب ان کی آیتوں سے مطلق تفسیر پڑھیں گے جیل ہلک آپ ان 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 دیس تیس تیس مم ٹرح سورہ الحدید پر چید شہر یعنی یہ جو آیت ہے نا یہاں پہ ختم ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے آگے آتا ہے نا کہ جو الفاظ آتے ہیں اگر آپ وہ پڑھیں یہ وہ آیت ہیں جو کہلے اللہ یعلمہ اہلالکتاب اللہ یقدرون علا شایئے من فضل اللہ آپ اس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں یہ وہ اہل ایمان مراد ہے جن کو ایمان لے آئیں گے اور ان کو یہ نور اتاہ ہوگا جو حضرت مسیح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے ان کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ نور اتاہ ہوگا جس کی روشتی میں وہ چل سکیں گے بسکل وہ خریسٹین جو after professing faith in jesus they also believe in muhammad they are being talked about thank you thank you so much adeela asad you are up next please سوال پوچھئے adeela asad assalamualaikum thank you azal sir بہت اچھی کلاسٹی درہ مشکل ہے time لگے گا میں یہ پوچھنا چاہیتی نہیں پسلی آپ کو دو اختے دے دی ہیں جی سر وہ بار بار دیکھنے پڑے گی تو یہ سمجھ میں تو خیر آ گیا ہے لیکن تذمین اور جو جمعہ موطرزہ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں ایک ایڈرشن ہے آپ نے کوئی علاقے کومنٹس یا تفسرہ ہے تو اس سے کیا کرام کی انٹرپیٹیشن میں کوئی فرق پڑتا ہے اگر ہم اس کو اس لگا سے نال لان لیں میں نے آپ کو بسال دی نا کہ اس کا آسان طریقہ ہی ہوتا ہے یہاں میں نے آپ کو آسان مثالیں دی ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں کونسپٹ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھئے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ جملہ موطرزہ کتنی مشکل پیدا کرتا ہے کہ آیت ہی خلق ملت ہو جاتی ہے بسورہ جسا میں جہاں پر کوسیفکشن کا واقعہ ہے اس پہ آپ کبھی 27 سا کو نکال کے پڑھیں انہوں نے جملہ موطرزہ کو سال کر کے بتایا کہ دیکھئے آیت تو اگر آپ نہیں سمجھیں گے توڑ توڑ کے یہ دو جملہ موطرزہ ہیں there are two parenthetical sentences تو نتیہ یہ نکلے گا کہ آپ ان parenthetical sentences کو ایک سمجھ کے جو آیت آگے آ رہی ہے جس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ حضرت مسیح کی وفات سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہیں نا آگے آ رہا ہے تو یہ ضمیریں منتشر ہو جاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کون کس پر ایمان لائے اور کون آخرت میں اس ایمان پر گواہ ہوتا ہے آپ crucifixion والی جو ورسز ہیں سورا نسا کی اس کو نکال کے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ because جملہ موطرزہ has not been appreciated at certain instances in the quran تو مطلق کچھ کا کچھ بن گیا یہ تو میں نے آپ کو بہت آسان مثالیں دی ہیں which can be easily understood by any person لیکن ہوتا ہوئی ہے کہ ٹیسٹ یہ ہی ہوتا ہے جہاں جہاں وہ جملہ موطرزہ آرہی ہیں you are able to understand them and at times جسے میں نے کہا کہ صرف ایک اکسپرشن نہیں ہوتا جملہ موطرزہ بعض دفعہ دو تین آیتوں پر مشتمل ہو جاتا ہے بعض دفعہ دو تین لمبے ایکسپرشن پر مشتمل ہو جاتا ہے you see اس میں پھر آپ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ because through a certain practice that you have followed in understanding the quran especially going through the likes of اسلائی صاحب رامری صاحب ان پرائی صاحب اگر آپ ان کو پڑھیں گے you will get to know کہ کس طرح سے by understanding a certain part of the quran they have been able to solve a certain complex works سریعی صاحب آپ نے گے ایکسپل دے دیں تو اس لیے ایسا لگا اگر میں ایکسپل دے دے دا تو پھر آپ یہ کہتے کہ ہمیں ایک مہینے کی چھتی چاہیے تو اس لیے میں نے ایکسپل دے ہیں جو بہت آسان ہیں بہت آسان ہیں بہت آسان ہیں آپ جس لوکڈ اپ ان سرٹن ادھر میں نے آپ اس طرح سے بتایا تھا تو وہ آپ خود کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے کتنا ایک مشکل کام تھا جو ایک صاحب علم نے کیا ایسا یہ جو یہ ڈسکاوری مطرحی صاحب ہی کی ہے یا یہ پہلے سے تھا مز میں نہیں دیکھیں جملائی مطرزہ اور تراثریکل سینٹنسز اور یہ تزمین یہ ہمارے قدیم لوگ بھی اس کو جانتے ہیں لیکن جسے کہتے ہیں کہ جو لیول آف اپریسییشن ہے وہ وہ نہیں تھا جیسے مثال لینا کو دینا کہ سورہ نساء کی ان آیتوں میں جہاں جملائی مطرزہ تھا جہاں پہ کوسیفکشن کا دکھر آیا ہے وہ لوگ دیکٹ نہیں کر سکے کہ یہ بھی جملائی مطرزہ ہے اس کو انہوں نے کلام کا حصہ سمجھتے ہوئے ایک لینئی پروگریشن میں لے لیا اور بات کچھ سے کچھ ہوگی اور وہ جو ہے نا جو کہتے ہیں تعویل واحد تک وہ نہیں پہنچ پائے اور انہوں نے کہا اس آیت مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس جملائی مطرزہ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے جیسے ابھی سوال بھی کیا تھا کہ کانٹیکس کیا کافی ہوتا ہے بعض دفعہ کانٹیکس صرف کافی نہیں ہوتا اس کو ضروری ہوتا ہے انڈسٹین کرنا کہ وہ جملائی مطرزہ کیسے اپنی بات کو ریلیٹ کر رہا ہے تو وہ جو آیت ہے اگر آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہمارے ہاں مفسرین کے درمیان ایک مارکت الارہ بحث میں پڑھ گئی ہے اور ہمارے ہاں مفسرین اس کا کوئی واضح جواب نہیں دے سکے سوائے اس کے کہ جیسے تبری ہمارے سب سے قدیم مفسر ہیں انہوں نے کہا اس آیت کے تین مطلب ہیں آپ یہ لیں گے تو یہ مطلب ہو جائے گا یہ لیں گے تو یہ مطلب ہوگا اگر آپ اس جملہ کو سمجھ جائیں تو ایک مطلب کے علاوہ دوسرا بن ہی نہیں سکتا وہ کتنا ایکسپلیس ہے کتنا ایکزیکٹ ہے وہ اس بجرے سے میں آپ سے سب لوگ جو کہ اسالیب القرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے میں کہوں گا کہ اسلاحی صاحب کا وہ جو کرسیفیکشن والا حصہ ہے اس کو وہ ضرور پڑھیں اس کو سمپلیفائی کر دیا رامنی صاحب نے اپنے البیان میں زیادہ آسان کر کے آپ کو پڑھ دیا دونوں کو کمپیرٹری پڑھ سکتے ٹھیک ہے سر سر ابس میں ایک اور بات پوچھنے چاہیتی جو آپ ہم نے تقسیز پڑھی تو یہ آپ نے آخیر میں کہا لف لام احد کا اور جنس کا کیا یہ یہی علف لام ہے یا وہ علف لام کچھ اور ہیں میں نے وہ ٹرم دستعمال کی ہیں ان میں سے بارس یہی ہے جو علف لام احد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے اس وقت ذہن میں تقسیز ہوتی ہے جو آپ سپیسیفائیں گے تو یہ علف لام احدی کا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان یعنی قریش کو مخاطب کر کے جب کہا جاتا ہے لفظ انسان یوز کیا جاتا ہے تو یہ اہد کا علف لام ہے لیکن جہاں مثال کے طور پر جنریک ہوتا ہے وہاں ہی کہتے ہیں کہ علف لام جنس کا ہے جنس سے مراجعہ کہ تمام جو سپیچیز ہیں وہ اس طرح ہیں علف لام جنس کا علف لام احد کا وہی ہیں میں نے جانبوش کے وہ ترمز استعمال نہیں کی تاکہ آپ پہلی ایک مشکل میں ہیں آپ کو مزید مشکل مراجعہ نہیں صرف میں کہ پڑھ چکیوں یہ ترمز اس تھی میں نے کہا سکلیر کر دوں صرف میں چھوٹا سو سوال اور کر دوں کیونکہ سب ریلیٹیڈ یہ ہے علف لام جہاں الانسان کے لیے ہر انسان مراد ہے تو وہاں اللہ نے پھر الانسان کیوں رکھا ہے وہاں صرف انسان ہی کہہ دیتے نہیں اس لیے علف لام تو ضروری ہے جنس کو بیان کرنے کے لیے جنریک چیز کو ہو نہیں سکتا کہ آپ نقرہ بیان کریں نقرہ اگر آپ بیان کریں گے جس کو آپ انسانوں کہیں گے تو وہ اس کا مطلب اور ہو جائے گا کچھ انسان کا مطلب ہو جائے گا اعلیٰ انسان آ جائے گا یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ نقرہ اور معرفہ کا استعمال ہے وہ قرآن میں جو کہ بہت ہوتا ہے نقرہ اگر استعمال اللہ تعالیٰ کرتے تو وہاں اس سے مراد تمام انسان نہیں ہونے تھے نقرہ جو ہوتا ہے ہم پرآن میں ایک خاص طرح کی دوسری تخصیص پیدا کرتا ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کو سپیسیفائی کریں میں آپ کو ایک بری بری مثال دیتا ہوں پترس کے جو مضامین ہیں جس پہ کتے ایک مضمون ہے بہت کس پرگر آپ پڑھیں تو ایک کتہ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ کتہ جا رہا تھا اور کتہ جو بہت ہی کتہ تھا یعنی یہ کہنے کے لیے وہ بڑا کتہ تھا انہوں نے کہہ دیا کتہ اور بہت ہی کتہ یہ اصل میں کیا ہے لفظ تو کتہ کہہ دیا اور کہا بہت ہی کتہ تو ایک ورڈ کے استعمال نے وہ شان پیدا کر دی کہ نقرہ تھا لیکن نقرہ نے اصل میں یہ شان پیدا کر دی کہ بھئی not just a dog if you use a huge dog بلکل ایسے ہی نقرہ جواب استعمال کریں گے انسان ان کہہ دیں گے وہاں بعض دفعہ یہ پرغاد ہوتا ہے کہ بھئی زبردست انسان یا بہت ہی گھٹیا انسان وہاں دوسری تخصیصات پیدا ہو جاتی نقرہ کے استعمال صحیح بلکس صحیح سمجھ میں آگیا سر بہت شکریہ اگلہ سوال آسما انگلید پوچھیں گے آسما پلیس سوال پوچھئے اسلام علیکم ایک تمہیں یہ مارفہ اور نقرہ کے حوالے سے بات کرنے لگی تھی وہ آپ نے کہا کہ نیکس ٹائم ڈسکس ہو جائے گا دوسرا میرے ذہن میں یہ آرہا تھا کہ یہ جو ہم بات کریں تعمیم اور تخصیص کے حوالے سے تو اس کو انڈکشن ڈڈکشن کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اصول یا جو باتیں رسولوں سے کی گئی ہیں ان کا بیسک پرپس ہر بات کا اگر نہیں تو بہت ساری جیسے کہ ہم کہہ رہے کہ یہ رسولوں سے مخاطب ہوگا ایک عام انسانوں تک ہی پیغام پہنچانے کی کوشش نہیں ہم اس کو کہہ سکتے انڈکشن کو یہ نا جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ بتایا تھا ہم نے جب تاپک ابلو قرآن والا سبجیک پڑھا تھا کہ دیکھئے یہ کہا گیا کہ مشرقین جو ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو آپ اگر وہ نہیں ایک خاص فقت تک مانتے اندردالہ کے جانتے پوچھتے انکار کرتے ہیں ان کو قتل کر دو ان کو مار دو اب یہ تو رسولوں کے ساتھ خاص ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا اور کیونکہ ہم نے اس بات تو سمجھا نہیں ہے تو عسام بن لادن اور مللہ عمر اور عسطان کی جنوب پیدا ہوئے وہ یہ تو انہیں غلطی کی کہ ایک چیز جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص میں کھڑی تھی اس کی انہیں تعمیم کرنی شروع کر دی تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تخصیص میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تخصیص میں ہوتی ہیں لیکن میں تعمیل ہو سکتا یہی وہ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ کہاں وہ تخصیص رک جاتی ہے اور کہاں وہ ایکسٹین ہو جاتی ہے ٹھیک شکریہ بہت جی شکریہ نیکس پر سائمہ خان اسلام علیکم جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ کیونکہ آپ اور محمدی صاحب کافی باعثار ہیں سوسائیٹی کندر اور گممن بھی آپ کو جانتی ہے تو میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سکولوں میں جو اسلامیات کا سبجیک پڑھایا جاتا ہے اور ابھی بتا نہیں کچھ قرآن کو بھی وہ ایڈ کرنے والے ہیں کہ قرآن بھی بڑھایا جائے تو کیوں نہ سب کو ہٹا کے ہمیں عربی سکھانے کے لیے کہ وہ کیا جائے تاکہ اس سے جو باقیدان جو نون مسلم ہیں وہ بھی فائدہ اوٹھا سکیں گے وہ عربی پڑھیں گے تو وہ آتوماتکل اس کابل ہوں گے کہ وہ قرآن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی قرآن کیا کہا رہا ہے تو یہ اسلامیات کے سبجیک سے مزید پاکستان کے نر مسلے مسائل ہی پیدا ہو رہے ہیں اور وہی مطلب اچھی چیز نہیں سامنے آ رہی ہیں نہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا سوال یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اس پورا اتفاق ہے بہت بی سیوں دفعہ یہ کہا جا چکا ہے ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے یہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عربی زبان کو پھیلا کے پڑھایا جائے سکول کے اندر اور اخلاقیات کی تعلیم پہلے دی جائے اور بعد میں شریعت حدود سے مسائل بتایا جائیں یہ چیز تو ہم ایڈیوکیشنل ریکمینڈیشنز ایڈیوکیشنل ریفارمز ان میں بڑی بڑی جگہیں جہاں جہاں موقع ملتا رہا ہے میں اور میرے کالیگ خونش کرتے رہیں اس کو پریزنٹ کرنے کی میرے استاز جو ہیں غامدی صاحب ان کو بھی پیدا موقع ملا ہے انہوں نے بھی ان چیزوں پر بہت کہا ہے تو ہم تو دیکھیں یہ کر سکتے ہیں نا کہ اپنی بات کو جو زیادہ سے زیادہ پیش کریں اور آپ کی طرح کی لوگ جو اس سے مطفق ہیں وہ آگے پیش کریں ہمارے پاس کوئی قوبت نافذہ تو نہیں ہے جس کی نتیجے میں ہم حکومت سے کو زبرستی کر سکیں تو آل اٹھوکیشن رکمینڈیشن جو ہمارے پیش کریں تو آپ سوڑا سا اپنے بھی زمیں لیں آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہے تو آپ اس کے لئے آواز بھائیں اس کے لئے کوشش کریں اور اپنا حصہ ڈالیں اس پر بالکل دک صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے سپیل کے اندر جا سکتے ہیں آپ آگے آئیں اور ہم لوگ پیچھے سے میں تو آگے نہیں آسکتا میرا کام تو پڑھانا اور پڑھنا ہے جی میں نے تو اپنے لئے چوز کر لیا زندگی آپ سے جو لوگ یہ چوز کرنا چاہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے جو الیکٹ ریپرزنٹیوز ان تک وہ بات پہنچائیں وہ یہ زور کام کریں اگر کوئی ان کا کام کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی ایک لائن اور ہے تو اپنی لائن کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں تو میں اسی لائن پہ کسی لائن پہ کسی لائن پہ پڑھانا تو میں کر سکتا ہوں تو یہ اپنا اپنی لائن کو چوز کرنا چاہیے اور دنیا کا فرنسپل جو لوگ یہ کرنا چاہیں اس کو ایک لائن کی طریقے پہ تو ہم ان کی مدد تو ہم ان کی مدد تو ہی کر سکتے ہیں کہ اگرامی کام ان کی پشت پہ کھڑا ان کو پروائی کر سکتے ہیں لیکن وہ اکٹیوزم تو کسی اور کو کرنا پڑے گا اس کا مطلب کہ میرے فادر جو ہیں وہ وکیل ہیں میں ان سے یہ کہہ سکتی ہوں وہ کوئی اپیل کہ آپ اسلامیات کی جگہ تمام لوگوں کو سکھائی جائے اور مسلمانوں کو عربی تو ایک لائنگویج ہے تو اگر بڑی 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 تو لارن عربی رہا تنکے آپ قرآن پڑھائیں تو جو ہندو اور کرسان ہیں ان کو خاصی پروبلم ہوتے ہیں میکنم اس جی کو نینے لیکن اکیٹلی اس کریں گے بہت خمر بڑی 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 وہ وزی Iya کیوں گے تو کامیاب نہیں ہوتا بہتcht ف fatal بنے whereby اس حصل jail صورتے رہت پیاس کریں ان کے اندر یہ گرانڈ ورک کریں یہ ہماری ضرورت ہے لوگوں کو اس کا ہم خیال بنائیں ہمیشہ یہ جو بوٹم اپ اپروچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلچرلی آپ کا اپنا کلچر تبدیل ہو آپ کی تبدیل ہو یہ پائدار ہوتی ہے یہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے جس میں آپ کو پر سے لوگ نافذ کرتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ فائدہ مند چیز نہیں ہے اس لیے کہ لوگوں پر نافذ کر رہے ہیں جس جو لوگ کو سمجھتے نہیں ہیں یا ان کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آتی تو پھر وہ لوگ کو ایویٹ کرنے والے بن جاتے تو ہمیشہ جب آپ سسائیٹی میں کوئی تبدیلی کا کام کرنا چاہیں کوئی نئی بات کو نیوز کرنا چاہیں سسائیٹی کے فیبرک میں کام کریں سائیٹی کے لوگوں پر محسوس کرائیں کہ یہ آپ کی چیز ہے دیکھ ڈیم ایکلی میک دیرون ڈیسیزن ان کو امپاور کریں مشکل ہے یہ مشکل برستہ ہے لیکن اگر آپ یہ اختیار کریں گے کہ آج اختیار کریں گے تو شاید پاندر سال میں کچھ کریں یہ کچھ نتیجہ نکل آئیے لیکن یہ کچھ نتیجہ نکل آئیے لیکن یہ شورٹ ٹرم پروسس جی ہوتے ہیں جس کے ہم لیجسکیت کرتے ہیں یہ کرنے کو تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ لوگ پاس ہو گیا یا کچھ کامیابی ہوگی لیکن بارہا کے طرح ہونے بتایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی بلکل اچھا ہے اگر اس کے اوپر ہمیں ضرور کوششش کرنے جائے تاکہ جو ہر ایک مذہبی انسان نے چھپ چھوٹی دکانے کھولی نہیں ہے اور جس سے وہ لوگوں گھرا کر رہے ہیں تو می بھی we can get thank you so much we are already running short of time so we'll move on to the next participant Fatima Zahid please apna سوال پوچھے جی اسلام علیکم سر thank you so much thank you so much آپ نے جو stylistic so quran پڑھایا ہے بہت ہی انفرمیٹیف تھا میرے لئے لیکن مجھے بس ویسے کافی قویسٹن انہوں نے پوچھ لیا تو مجھے سمجھ آگئی لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے بہت ہی ایک گریٹ انفرمیشن اس میں جو تضمیم جملہ موت ریزہ اور تسخیص کی جو آپ نے بتایا باتیں یہ ان کے اوپر جو سپیسفک جو آیات ہیں ان قرآن کوئی ایسا ہو کہ جس میں ان کو مطلب سب سے الگ سے کر کے ان کو سپیسپیائی کر دیا جائے اور ان کو پوائنٹ اوٹ کر دیا جائے آپ نے اس کے پر کوئی ہے ایسا کہ جب میں فائنڈ اوٹ کرنوں ہر صورت پڑھانے سے پہلے کہ یہاں 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 جملہ موت ریزہ آئے گا اور یہاں یہاں پھر اس کو اگر اور کر سکتے ہیں سلائن صاحب اپنی تذبورِ قرآن میں کچھ چکے ہوئے ہیں آپ وگر ان کی تفسیر کو پڑھتے رہے ہیں آپ کو جگہ جگہ جہاں پہ بھی قرآن ویر میں جملہ ہے موت رضا آئے ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں نشان دہی کی ہوئی ہے سلامتی صاحب نے تجبے میں اس کی نشان دہی کی ہوئی ہے اگر آپ ان کتابوں کو زہر مطالعہ رکھیں گی وہ جہاں جہاں موجود ہیں وہ ڈوائیسز وہ پڑھنے سے آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ یعنی وہ آپ پوائنٹ اوٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ سات جزا کر اللہ خیئر تو بس میرا یہ ہی میرے تھا کہ آج یہ کافی it will take time to اس کو میں پریکٹیکلی سمجھ سکوں پلائی کر سکوں تو مجھے شوق تھا کہ یہ سارا میرے سامنے ہو جب بھی میں کروں ٹھیک ہے میں اسلاحی صاحب کے لیے پاس ہے تینکیو سو مچ اسلاحی صاحب کی تو میں پڑھ رہی ہوں اور سات سات تو انشاءاللہ پھر اس کا مطلب مجھے اور گھر کرنا ہوگا میں اصل میں ان چیزوں پر گھر نہیں کر رہے گی اب میں انشاءاللہ بہی سے تلاش کروں گی تینکیو سو مچ جزاک اللہ سلام علیکم وانڈرپال بہت چکفیہ فاتما ہم اپنا سیکنڈ راون قویشنز کا شروع کر رہے ہیں فہد پلیز اپنا سوال پوچھئے جی تینکیو میرا قویشن ہے سورہ اعلیٰ امران کی آیت نمبر ایک سو دس کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس تعمرونہ بالمعروف پتنہونہ للمنکر پتنہونہ باللہ تو جو ٹرڈیشنل انٹریپیٹیشن ہے وہ اس آیت کو تمام مسلمانوں سے متعلق لیتی اور جو آپ لوگ جو فراہی سکول آف تھوٹ ہے وہ اس کو صحابہ سے متعلق خاص کرتا ہے اس آیت کو تو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کیلئے یہ آیت خاص صحابہ سے متعلق ہے تینکیو وہ تو الفاظ کے اندر ہی موجود ہے بہترین امت آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کے بعد آپ کو وہ پر نظر آئی اور کنتم کے الفاظ کہے گئے ہیں آپ کنتم خیرہ امتن کا مطلب ہے تم بہترین امت ہو اس کا مخاطب پر اور ہو سکتا ہے صحابہ کے علاوہ یہ تو اصل میں سوال الٹ ہونا چاہیے کہ صحابہ کے علاوہ بھی تو مخاطب ہو سکتے ہیں یہی تو دیکھئے نا یہی تو وہ چیز ہے جو سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تخصیص میں کھڑے ہوئے سامنے جو لوگ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں بہترین امت ہو یہ تو بات تیہ ہے کہ یہاں مرادی صحابہ ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے کہ اس کو صحابہ سے ہٹایا جائے آپ جب کنتم کا مخاطب سائے دنیا کو قرار دے دیں گے یہ اصل میں اس پرنسپل سے انحراب ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ پوری دنیا کے لیے بخاطب ہو رہے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں اسی وجہ دیکھیں میں نے وہ مقدمہ آپ کو سمجھایا تھا جو سب سے پہلا مقدمہ ہے یونرہ آف در قرآن کہ قرآن بیسیکلی ڈائیلوگ ہے وہ ساتھ یا آٹھ انٹیٹیز کے تدیار اگر وہ ساتھ یا آٹھ انٹیٹیز موجود ہیں یہاں پہ کنتم کے مخاطب یا اہل کتاب ہو سکتے ہیں مشرقین ہو سکتے ہیں مسلمان ہو سکتے ہیں منافقین ہو سکتے ہیں اچھا اور آپ لے لیجئے تو پرشتے ہو سکتے ہیں یا کسی اور کو بھی ملا لیجئے جو انٹیٹیز میں ہے اور پھر آپ رول آؤٹ کیجئے اور سیاہ کو سباک دیکھئے وہاں تو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے اور کوئی مراد لینا پوسیبل ہی نہیں ہے یہ تو صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو کنتم کی ضمیر کے بارے میں کہیں یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آگئی یہ تو اصل میں قرآن کی تخصیص جس پہ وہ کھڑا ہے جس ڈائیلوگ کی ہم نے بہت ساری گفتوب کی ہے یہ اسی سے انحراف ہے یا تو آپ یہ مان لیں کہ قرآن is not a book of ڈائیلوگ تو ہر وقت ہر ایک کو مخاطب کر رہا ہے پھر تو مجھے کوئی اطلاعز نہیں ہے پھر آپ جس کو چاہے کنتم کا مخاطب کرنے یہاں تو ورڈز ہی ہیں کہ کنتم ان کو کہا جا رہا ہے بھئی آپ یہ ایسے جیسے میں کہوں کہ آپ جو ہیں فہد آپ تو بہترین آدمی پھلا کام کرنے کی اب مجھ سے کھر باقی لوگ پوچھے جی کہ آپ نے تفاہد کو کہہ دیا مجھے تو نہیں کہا آپ نے میں کہوں گا ہاں میں تفاہد ہی کو کہا ہے حالانکہ میں نے اس کی جیسے ضمیر استعمال کی ہے وہ انتم یا انتا کی استعمال کی ہے جو کہ جمع کی ہے ہم جمع کی بھی اس طرح سے استعمال کر لیتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ قرآن تو شروع سے ہاں تخصیص میں کھڑا ہوئے اور پھر آگے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس اندر انتم خیرہ امت ہیں انتم بہترین امت ہو یعنی صحابہ نے اس کو پروف کر کے دکھایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ خیرہ امت بنے انہوں نے پھر وہ صورتحال پیدا کی جس کی تمثیل صورتح میں بیان ہوئی ہے نا مسئلہ ہم پہ تورات کر کے جو بیان کیا گیا پورا کہا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو پیروکار ان کی مثال پورات میں یہ ہے ان کی مثال انجیل میں یہ ہے محمد الرسول اللہ واللزین اماع اشداؤ لالکب ورحماؤ بین تار الفاظ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے لئے آئے ہوئے ہیں تو یہ تو اصل میں اتنا زیادہ تخصیص ہے کہ اس میں جو تعمیم صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید کس مخاطبت کے بارے میں یہ رائے رکھیں کہ زمایر یہاں ہر ایک کے لئے آسکتے ہیں یہ موجود انٹیٹیز کے لئے نہیں سب لیکن اگر آپ تخصیص کرتے ہیں ان کو صرف صحابہ اکرام کے لئے تو پھر آپ اس آیت پر کیا کریں گی کہ مطلب کہ آپ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں تو کیا آپ صحابہ کے لئے خاصلہ کی حالیہ نہیں وہ آپ پوری آیت پڑھے پہلے تو یہ کہا گیا یعنی یہ تم یہ کام کرتے رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے رہے ان کے لئے الگ سے آ گیا ہے جا مرونہ بالمعروف جو ہے نیکی کی تلقین کرنا برائی کروکنا یہ عام مسلمانوں کے لئے بھی آیا لیکن اس آیت میں بیان نہیں ہوا لیکن جس آیت میں آیا وہاں خیر امت نہیں کہا گیا ہوں یہ نہیں کہا گیا وہ بہترین گروہ ہیں وہاں یہ کہا گیا وہ عام مسلمان ہیں جن کی ذمہ داریاں یہ ہیں یہاں تو براہ راہ سب کو کہہ دیا گیا کہ صحابہ کی جماعت تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم یہ کام کرتے ہو اور تمہارا یہ معاملہ ہے تو یہ بہترین جماعت کا جو دعویٰ ہے یہ تو کوئی صحابہ کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا آپ کس کے بارے میں کریں گے یعنی بات کی ادوار میں کہ آپ سارے مسلمانوں کے لئے کریں گے پھر تا کوئی ماننا پڑے گا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عمر بالمعروف کرے گا اور نحی المنکر کرے گا وہ بہترین امت یہاں تو یہ بات نہیں بیان ہو رہی یہاں تو یہ کہا گیا کہ آپ یہ آپ کی یہ سٹیٹس ہے آپ کی یہ حیثیت ہے اس لیے کہ آپ یہ کرتے ہیں تو یہ اس کی نفی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو عام لوگ ہیں وہ عمر بالمعروف اور نحی المنکر کی ذمہ داری سے بری ہیں نہیں وہ ہیں لیکن وہ ذمہ داری الگ بیان ہوئی ہے یہ آیت اصل میں کھڑی ہے صحابہ اکرام کی اس حیثیت کو بیان کرنے جو بنی سوائل کو ذمہ داری دی گئی جو اور جگہ پہ بھی بیان ہوئی ہے جیسے مثال کے طور پہ جب کہا گیا آپ شہد علم ناس ہیں آپ درمیان کی امت ہیں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ایک طرف دنیا کھڑی ہے آپ نے اس درمیان کی امت ہونے کے ناتے بات کو آگے پہنچانا ہے یہ قرآن کے نظائر قرآن کی جو سٹائل ہے اور قرآن کی جو الفاظ ہے وہ تو جہاں تک میں سوچتا ہوں اسی کی حق میں بات کر رہے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا اگر آپ نے اس کو تعمیم کرنی ہے تو یہ تو عام اصول یہ ہی ہے کہ لوگ تعمیم میں پھر اس کو حضرگاہ پہ لے جاتے ہیں پھر سوالات کی کوئی جوابات دینے پڑیں گے ان کو بتانا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا وہ خیر عمد سے کیا مراد لے رہے ہیں کنتم کی جو ضمیر ہے وہ اس طرح سے اتنا سے ایک فینڈ ہو سکتی ہے ساری کانات یا سارے مسلمانوں کے لیے قرآن کا یہ انداز کہاں اور اخترار کیا گیا ہے قرآن کی جو مماثل آیات ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ حاج میں اور سورہ برکرہ میں جہاں ہی بتایا گیا کہ شہاد علی ناس کا ایک ممتب تھا جو صحابہ کو دیا گیا حق کی گواہی کا یہ اسی کا بیان ہے اس میں اس پر رلیجنشپ کیا ہے تو پھر ان سارے سفلات کو اڈرس کرنا پڑے گا جو ایک لپنا قویل جاتے ہیں جزاکر اللہ سر ذکل ب ہمWAی شکریہ چاہی شکریہ الانچ یہا آپ نے اس کے پاس چواسکر شاید شہد سدавно پunts کے پاس پر 풀 در رکھتے ہیں پیشل آیت پیشل آیت پیشلی آیت血 پچھلی آیت میں ایک میننگ ایڈ کر رہی ہوتی ہے اس میں کوئی چیز اضافہ کر کے بات کو پہنچا رہی ہوتی ہے اختتام تک یعنی پر انتیکل سنتنس is always an on the spot comment on a previous thing it has already been quoted does mean is an insertion ایک چیز ہے جو کسی کلام میں آپ insert کرتے ہیں to add upon that and to make and to bring it into a certain completion کہ جو سپیکر چاہتا ہے اس کمکلیٹ کو کھر تزمین کارو کھمیشہ فورڈ ہوتا ہے اور جملہ محجزہ کھا بیکورڈ ہوتا ہے okay thank you بہت شکریہ یہ آج ہمارا last question کا اور i apologize because we have a couple of off-topic questions which i'm not taking right now we have already exceeded our time but only one relevant question which dr shazal people are asking if you are holding top 20 session on on bennest day besides that we are pretty much done um so wishing everyone a happy eve in advance and off to you dr shahad جی بلکل انشاءاللہ دوو بودھ کو ہمارا سشن ہوگا اور سگلے بودھ بھی ہوگا بکا وہ ہید دیز بہن ہاتا اپنوں کا بہت بہت شکریہ آپ کو مشکل ہو ان جو آج کے لیسن میں i'm always there personally if you can would like to ask questions لكن maybe you can go over the session once again اگر آپ کو کوئی 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 چاہیے in a deeper way so just be patient inshallah you will find that it is a very enjoyable reading once you are able to grasp this so the office and eve mubarak in advance thank you thank you everyone